اسلام علیکم ایفری باند انیسا نوول میں آپ کا ویلکم ہے آئی ہوپ سو آپ کو جیتی نوول ہو چکے ہیں وہ سارے پسند آرہے ہوگے پسند آرہے ہیں تو پلیز سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کریں اور بلکل نہ بولیے گا جو لوگ نئے آئے ہیں چانل پر اور اتنے سپورٹ آپ لوگ کرتے ہیں اس کا بہت 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 زیادہ شکریہ بس اسی طرح ساتھ رہیے اور میری بھی کوشش رہے گی کہ آپ کی جیتی ریکویسٹ ہے وہ میں کمپلیٹ کروں لیکن کچھ ایسے نوول ہوتے ہیں جن کی پی ڈی ایف کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے وی رائٹر کے یوٹیوب چینل پر ہی رہتا ہے اسی لئے میں کچھ نوول نہیں پڑھ پاتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو ریپلائے بھی کر دیتی ہوں ریزن بھی دے دیتی ہوں آئی ہوپ سو آپ سمجھ ہوگے اور چلیں کرتے ہم نوول کی طرف رکھ یہ نوول کتنا لانگ ہے نہیں معلوم ہے لیکن جلدی کمپلیٹ کر لوں گی انشاءاللہ اور مجھے جو یہ نوول کی ریکویسٹ کی ہیں تو یہ نیم بھی دونوں کے سیم ہی ہیں ایک ہے مریم نواز مریم خان اور آئی ہوپ سو آپ کو یہ نوول پسند آئے گا سو بس آپ اپنے کمنٹس کرتے رہیے گا اور ریسپونس دیتے رہیے گا ٹھیک ہے سو کرتے ہیں نوول سٹارٹ نوول نیم ہے کرنا تو میری حفاظت بائی تحریم فاطمہ اپیسوٹ ون میں یہ شادی نہیں کروں گی نہیں چاہیے نہیں چاہیے میں کسی کا احسان ہرگز میں کسی سے شادی نہیں کروں گی نہیں کروں گی میں شادی بھی نہیں نہیں دینی مجھے اپنی عزت کی گوائی کسی کو بھی کسی کو بھی نہیں کر سکتی میں شادی سرک اور سیہاں جوڑے میں ملبوس وہ سٹیج پر کھڑے زور زور سی چلاری تھی اس کا یہ سجا سبرہ رنگ روب دو آتشہ حسن سمیت وہ نازک سی لڑکی خلاف عادت آج بھرے مجمے میں چلاری تھی آج اس پہ جو گزرے تھی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی تو یہ کیا کہہ رہی ہے تجھ میں کچھ سمجھ ہے کون کرے گا تجھ سے شادی آنچ کے بعد خود تو بدنام ہو چکی ہے میری بیٹے کو بھی بدنام کر دے گی آج کے بعد میں تجھے اس گھر میں نہیں رکوں گی کہہ دے رہی ہو ایسی لڑکیا زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے تم مر کیوں نہیں گئی اپنی ماں کے ساتھ پیچھے سے انیلا بیگم جو تماشا دیکھ رہی تھی اس کا یہ روب دیکھ کر اس کے قریب آئی تھی اور اس کی کلائی کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا نہ جانے اس طرح کرنے سے کتنی چوڑیاں اس کی کلائی میں کھپ چکی تھی لیکن اسے درد کا کوئی احساس نہ ہوا تھا اس کے یہ لفظ چاکو کی طرح اس کے دل پر گھاؤ کر رہے تھے میں نے کچھ نہیں کیا کیوں سمجھ نہیں آتی آپ سب کو کیا کرو جو آپ سب کو یقین آ جائے وہ سرک چوڑیاں اور مہندی سے سجے ہاتھ ان کے سامنے جوڑتے میں بولی تھی مستقبل رونے سے اس کا جسم شل ہو چکا تھا جبکہ اس کے چہرے پر اب ہر قسم کی خوشی سے آزاد ہو چکا تھا اس کے چہرے پر بس اپنی سچائی کا یقین دلانے کی جس تو جو تھی لیکن یہاں تھا کون جس کا یقین کرتا حیام میری جان اس کے ساتھ کھڑی اس کی ایک لوٹی سہلی اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھتے میں اس سے بولی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے اپنے گھر کے اندر انہی دروازی کی طرف لے گئی تھی میں نے کچھ نہیں کیا سامیہ تم تو جانتی ہونا میں نے کچھ نہیں کیا تم سمجھاؤنا انہیں یہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں میں کسی کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو میں مر جاؤں گی یار میں مر جاؤں گی مجھ پر کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے وہ کڑزی پر ڈہسی گئی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی طرح صحیح کرتے تھی لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تم اگر یہ شادی نہیں کرو گی تو تب بھی تمہیں یہ جینے نہیں دیں گے حیام ڈارلنگ یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے یہ تمہیں مار دیں گے اور تم کس کو اعتبار دلانا چاہتی ہو ایک ایسے انسان کو جو تمہیں چھوڑ کے جا چکا ہے جسے تم پر یہ ذرا برابر بھی اعتماد نہ تھا تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھتی دیکھ کر وہ تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ گیا بہتر ہے کہ تم اب جو ہو رہا ہے وہ کر لو یہ لوگ تمہیں برباد کر دیں گے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اسے سمجھانے میں لگی پڑی تھی آخر وہ اس کی مکلیز دوست تھی آج میرا مرنے کو دل کر رہا ہے کیا میں مر جاؤں وہ اس پر چکی تھی جیسے ساری اس کی گلتی ہوں ہاں تم مر جاؤں وہ اس کو ہوش وحواس میں نہیں لگی تھی چلو باہر کازی مزید انتظار نہیں کر رہے جلدی چلو آو بھار وہ اپنا یہ مو یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ آزاب بن گئی ہو ہمارے لیے ماریا ایک دم کمرے میں نامدار ہوئی تھی اور ان کو دیکھ کر جلسی گئی تھی You get lost اپنی شکل لے کر نہ آیا کرو سامنے حیام کی وجہ سے تمہیں برداشت کرتی ہو کیونکہ تم اس کی کزن ہو ورنہ تمہارا حشر کر کے رک دوں سامیہ حیام کے پاس سے اٹھتی اس کے پاس آئی تھی کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ماریا کو اچھی خاصی سنائی تھی مت بھولو تم میرے گھر میں کھڑی ہو یہ تو آج جی یہاں سے دفع ہو جائے گی لیکن آئندہ تم بھی اپنی شکل مہمیں مت دکھانا ماریا کہاں کم تھی انگلی اٹھا کر اسے وان کر کے لمحے میں واک آٹ کر چکی تھی دیکھ لیا تم نے ان کا رویہ دیکھ لیا یہ سمجھتی کیا ہے خود کو تم ان کو اعتبار دلانا چاہتی ہو میں کہتی ہوں حیام ابھی تک ہم نے جدنا وقت ساتھ گزارا ہے اس کی تمہیں قسم ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ تم یہاں سے اس جہنم سے خود کو دور لے جاؤ ہماری دوستی کی قسم تمہیں وہ غصے سے بھپری حیام پر چلائی تھی جس کا وجود ساکت ہو چکا تھا سرکا کے دیوار پر جمی تھی یار تُنہیں یہ کیا کر دیا تو اس طرح کیسے کسی انجان لڑکی سے شادی کرنے پر آمدہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کردار پر تو کتنے لوگ یہاں انگلی اٹھا چکے ہیں تو شور ہے کہ تو یہ صحیح کر رہا ہے دارم اس کے گندے پر ہاتھ رکھتا پوچھنے لگا کہنے کو وہ لوگ چھٹیوں میں لاہور آئے تھے اور انجانے میں ایک شادی اٹین کرنے آ گئے تھے لیکن یہاں تو ان کی کائیہ ہی پلٹ گئی تھی زامین مسکرا کر اسے گویا ہوا تھا نہ جانے اس نے کچھ ہی لمحوں میں یہ فیصلہ کیسے کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا لیکن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا کیسے وہ ایک لڑکی کے ساتھ نائنصافی ہوتے دیکھ سکتا تھا تب ہی لمحے میں وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور ایسا ہی ہوا تھا لیکن تیرے پیرنٹس نہیں مانیں گے دارم جانتا تھا اس کا یار کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا اگر وہ اس سے شادی کرنے پر آمدہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہوگی لیکن اسے اس کی والدین کی فکر تھی جن کی وہ ایک لوتی اولاد تھا تو میرے ساتھ ہے زامین نے کچھ سوچ کر اس کا ہتھ تھاما اینی ٹائم اپنے ساتھ بھی میں ہوں اور تیرے ساتھ بھی میں ہی ہوں وہ ہستامہ بولا تھا جس پر وہ بھی نا چاہتے ہوئے مسکر آیا تھا بس موم ڈیٹ کو تو یہی سمجھائے گا میں نے کسی کی عزت بچائی ہے وہ مجھے اپریشیٹ کریں گے والدین کا تابدار تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی آنکھ کا تارہ تھا اسے کبھی کوئی کام ان سے پوچھے بنا نہیں کیا تھا لیکن یہ اتنا بڑا دھچکا کیا وہ برداشت کر سکیں گے اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ سب کے سامنے زبان دے چکا تھا اسے اپنی پرواہ نہیں تھی لیکن اسے اپنے کام کی پرواہ ضرور تھی بلیک کلفدار شلوار کمیز میں ملبوس وہ اپنی وجہت کیلئے شاندار لگ رہا تھا کسی کے بلانے پرواہستگی سے چال چلتا واہستیش تک گیا اور ان کے کہنے پر سوفے پر ایک جگہ ٹک گیا بیٹا تم یہ بہت نیک کام کر رہے ہو میں چاہتے ہیں وہے بھی کچھ نہیں کر سکتی لیکن شاید تم بہت کچھ کر سکتے ہو میں تو ملازمہ ٹھہری کچھ کہوں گی فوراں نمک حرام کا تانہ مل جائے گا بھوا زامین جہاں بیٹھا تھا اس سوفے کے پاس ہی کھڑی تھی اس کے بیٹھنے پر وہ قریب ہو کر اس کے کان میں بولی تھی بھوا ہیام کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی جی وہ مقتصر کہہ کر رہ گیا جبکہ دارم اگلے ہی لمحے اس کے پاس موجود تھا اس کے ہر قدم پر ساتھ دینے کیلئے اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی زندگی کسی کے نام کر چکا تھا ایک ایسی لڑکی کے نام کر چکا تھا جس کا وہ نام تک نہ جانتا تھا وہ اب آزاد نہ رہا تھا اب وہ بند چکا تھا ایک پاکیزان رشتے میں نکاح کے رشتے میں پندرہ منٹ تک وہ اسے سمجھاتی رہی پیار سے بھیلاتی رہی اس کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک کیا 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 نہ ہوا تھا سامیہ دیکھتی آئی تھی لیکن اب جو ہوا تھا اس سے وہ برداشت نہ ہوا تھا وہ اپنی دوست کو اس جہنم سے بھی نکالنا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص کیسا ہے کس طرح کا ہے لیکن اس شخص سے ہزار گناہ بیتنے جس سے حیام کی شادی ہو رہی تھی وہ ایک مکار شخص تھا جسے صرف خوبصورتی سے دلچسپی تھی شروع سے ہی حیام کا اس میں انٹرس لینا سامیہ کو ناگبار گزرتا تھا بہت دفعہ اس نے حیام کو سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مان سکی شاید یہی عمر ایسی تھی جس عمر میں وہ تھی اس عمر میں بہت سی لڑکیاں بہک جاتی ہیں ابھی وہ محض انیس سال کی ہوئی تھی جب گھر میں اس کی شادی کے سلسلے میں شروع ہو گئے حیام اس سب سے خوش تھی تو وہ اس کو خوش دیکھ کے چپسی ہو گئی تھی جبکہ وہ چاہتی تھی کہ حیام اس کے ساتھ یونی میں ایڈمیشن لے لیکن اس نے سیرے سے ہی انکار کر دیا جبکہ سامیہ اس کی انکار پر اچھا خاصا جل کر رہ گئی وہ اس کو اچھے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی لیکن پھر پچھلے سال اس اکیلے ہی بی بی اے میں ایڈمیشن لینا پڑا جبکہ حیام پچھلے سال بک انٹر کرنے کے بعد اپنی پڑھائی کو خیرہ بات کہہ چکی تھی اس کی تائی کا جیسا سلوک تھا وہ وہی دیکھ کر وہ خوف زیادہ رہتی تھی پری انجینئرنگ میں اس نے پریوٹ کیا تھا آج سے تین سال پہلے تک وہ آرام سے پڑھ لیتی تھی لیکن جب وہ میٹرک میں تھی تب اس کے تائی کا انتقال ہو چکا تھا ایک وہ ہی اس گھر میں تھے جو اسے تائی سے بچا لیتے تھے لیکن اب وہ بھی نہ رہے تھے اگر آج وہ ہوتے تو یقیناً اس کے ساتھ اتنا سب کچھ نہ ہوتا لیکن شاید یہی صبر ہوتا ہے وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی آج وہ اپنی دوست کو انجان شک سے نکاح کرنے پر مجبور کر رہی تھی اس کے چہرے پر جمع آسو دیکھ کر سامیہ کا دل پگل رہا تھا وہ خود بھی رو رہی تھی لیکن وہ خوشی بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس سب سے نجات مل رہی ہے اسے بہت سمجھانے کے بعد وہ اس کا تھوڑا سا میک اپ کروانے کے بعد وہ اسے ایک بار پھر باہر لے آئی تھی کب وہ حیام آباد سے حیام ابراہیم بنی اسے پتا تک نہ چلا تھا وہ اپنی قسمت پر حض بھی نہ سکتی تھی تھانک گارڈ مام آفت گئی ورنہ اس لڑکی نے میرا جینہ حرام کر دیا تھا نیکہ ہوتے ہی ماریا نے سکون کا سانس لیا تھا اس وقت وہ بلیک چولی اور ڈارک میرون شرارے میں ملبوس اپنے حسن لیے سب کے سامنے تھی دپٹہ لینا تو اس نے کبھی سکھا ہی نہ تھا میری بیٹی کے راستے میں کوئی نہیں آ سکتا جو آتا ہے میں اسے زندہ بھی مار سکتی ہوں انیلا بیگم شیطانی مسکرات لیے بولی وہ دونوں ماں بیٹی آج خوش تھی آخر مصیبت ان کے سر سے ڈل بھی گئی تھی بیسے لڑکا ایوی لگتا ہے اگر کوئی ویل لڑکا یہ سب کرتا تو میں کبھی اس کو حیام سے شادی نہ کرنے دیتی کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے انیلا بیگم ابراہیم پر ایک نظر ڈال کر بولی تھی جو چپ چاپ بیٹا زمین کو گھر رہا تھا شاید ان کی نظریں کمزور تھی کہ وہ اسے پہچان نہ سکی تھی اگر پہچان لی تھی تو کبھی حیام کو اس کا نام نہ ہونی دی تھی موم ہیس لوکنگ گوڈ وہ اب اس کو گھر رہی تھی کھر چھوڑو نا جو مجھے چاہیے تھا وہ اب مل چکا ہے اب وہ کیسا بھی ہو ہمیں کیا وہ جان چھڑوانے کے انداز میں بنی وہ تو سمجھی تھی کہ یہ صرف نکاح ہے لیکن جب اس نے رکستی کا سنا تو وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی یہاں بھی وہ مجبور ہو گئی تھی سامیہ کے گلے لگ کر وہ خوب روئی تھی پلیس ہمیں دیر ہو رہی ہیں داریم کتنی دیر سے انہیں روتا دیکھ کر گھڑی میں ٹائم دیکھتا وہ بلا جہاں بارہ بجنے لگے تھے تب جا کر سامیہ خود اس سے الگ ہوئی پلیس کین یو گیو یور فون نمبر وہ زامین سے گویا ہوئی تھی جو خاموشی تھا اس کی پرسنالیٹی دیکھ کر وہ امپریس ہی ہوئی تھی اسے وہ کچھ مگرور سا لگا تھا زامین نظر سامیہ پر گاڑی تھی اور اس کا مطلب سمجھتا وہ اپنا نمبر اسے نوٹ کروایا تھا وہ ایک نظر اپنی شریک حیات پر ڈالتا اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا لون سے باہر نکلتا چلا گیا تھا جیسے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسے کرنسا لگا تھا اسے مضاہمت کی تھی چھڑوانے کی لیکن وہ سب ذائق گئی تھی گاڑی کا لوگ کھول کر فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھایا تھا اور اس کا گھیردار شرارہ اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند گیا تھا کہ وہ ڈر سی گئی تھی اسے اب ہوش آیا تھا سوری اس کی طرف سے ایکچولی وہ ابھی صدمے میں ہے کہ وہ سنگل سے ڈبل ہو گیا ہے دارہ میں اسے سوری کرتا مزاکن بولا تھا خود سے انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے اب انہیں اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبانی ہوگی وہ ایک دم اس کی بات پر گسے سے بنی اوکی آپ کا پیغام اس تک پہنچا دوں گا اب اجازت ورنہ وہ اکیلے ہی چلا جائے گا وہ جلدی سے کہتا لون سے باہر نکلا تھا اور گاڑی کی بیک سیٹ پر جا کر بیٹھا تھا بڑی جلدی بیوی کو فرنٹ سیٹ پر جگہ دے دی مطلب زامین صاحب آپ خوش ہے وہ حیام کو فرنٹ سیٹ پر سکڑی سمٹی بیٹھا دیکھ کر تاصف سے سوچنے لگا اور اس کے بیٹھتے ہی ابراہیم نے گاڑی ہوتل کی طرف بڑھا دی تھی گاڑی ایک ہوتل کے سامنے آکے رکھی تھی سٹرنگ پر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ سیٹ پر بیٹھا بیک فیو میرر سے نہ جانی داریم کو کیا اشارہ کرنے لگا تھا حیام کی موجودگی میں ایک منٹ میں ہی زامین نے اسے کیا کیا بتایا تھا کہ وہ گاڑی سے اتر گیا تھا سی او بھائی زامین نے جاتے ہوئے داریم کی پوش کو دیکھتے ہوئے جملہ کسا تھا دو منٹ سبر سے بیٹھنے کے بعد اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی پر نظر ڈالی تھی جو سکڑی سمٹی گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھی تھی جبکہ اس کا رکھ وینڈو کی طرف تھا صاف اس نے ان دونوں کی موجودگی کو نظرانداز کیا ہوا تھا زامین کو وہ شدید روٹھی ہوئی لگی تھی خود سے بھی کھفا لگی تھی لیکن اس کو کیا فالو می وہ نکوت سے کہتا گاڑی کا فرنڈ ڈور کھلتا اس سے بولا تھا حیام تب ہوش میں آئی تھی جب زامین کی طرف کا دروازہ زور سے بند ہوا تھا اسے فالو کرنے کے لیے وہ زبردستی گاڑی سے اتر گئی تھی وہ آگے چل رہا تھا جبکہ وہ اس کے دو قدم پیچھے آہستہ سے چل رہی تھی کیا مسئلہ ہیں ایکٹیو نہیں ہو چلا بھی نہیں جاتا مہا سب کے سامنے چیکہ تو جا رہا تھا زامین کی طرف سے یہ پہلی چوڑ تھی وہ اس کو کچھوے کی چال چلتا دیکھ کر گسے میں آ گیا تھا وہ اس سے کافی پیچھے تھی پیچھے واپس جا کے اس نے اس کا ہاتھ مرمری ہاتھ سختی سے تھاما تھا اور تیزی سے کوریڈور سے چلتا بیڈروم میں لائیا تھا سٹے ہر آئی ویل کم بیک وہ اس کو بیٹ پر بٹھاتا آرام سے بولا تھا دو لفظ کہہ کر وہ کبٹ کی طرف بڑھا تھا علماری میں اسے ایک بیگ نکالتا وہ ٹیبل پر رکھ چکا تھا اب وہ باتروم کی جانی بڑھ رہا تھا اس کے ہاں باتروم جانے کے بعد ہیام نے نظریں اٹھائی تھی اور کمرے میں نکاح ڈالی تھی یہ ایک ویل فرنشٹ وائٹ ہوتل کا روم تھا لیکن اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ اسے ہوتل کے روم میں کیوں لائیا ہے اسی طرح دربتر کی ٹھوکری کھانی پڑے گی مجھے سامیہ تم ابھی نہیں جانتی آگے اور کتنی عذیتیں میں نے سہنی ہے کاش یہ سب نہ ہوتا جو ہوا ہے وہ بے دردی سے گالوں پر پھر سلتے آسو ساف کرتی سوچ رہی تھی اس کا ذہن ماوف ہو چکا تھا پانچ منٹ بعد باتروم کا دروازہ کھلا تھا وہ باہر آیا تھا بلو ٹی شٹ اور گریٹ راؤزر میں وہ آرام در کپڑوں میں تھا شیشے کے سامنے کھڑے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو شاید کہیں جانے کے لئے ریڈی کر رہا تھا میں آرڈر کر رہا ہوں ویٹر کھانا لے کر آئے گا ضرور کھانے نہ میں کچھ دیر میں آتا ہوں اٹس آو میٹنگ وہ ٹیبل پر سے بیک اٹھاتا اسے ہدایت کرتا ہوں وہ بولا ساتھ ساتھ موبائل پر کچھ نمبر بھی پیش کرنا تھا اس کا کوئی بھی جواب سنے بھی گیر وہ پلٹ گیا تھا تجھے شرم نہیں آئی تو انہیں اکھیلہ چھوڑ کے یہاں آ گیا ہے یار ایسا بھی کیا ضروری کام تھا اچھا نہیں کر رہے ہو وہ تم واپس جاؤ ہم صبح ڈسکس کر لیں گے ابھی تیری ضرورت نہیں ہے داری میں سے ایک بار پھر سے اس اپنے ساتھ سامنے بیٹھا دیکھ کے بولا تھا جبکہ زامین ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر نظریں جمعے نہ جانے کیا گھر رہا تھا یار ابھی یہ کام بہت ضروری ہے وہ سیف ہیں وہاں ابھی آرام کرنے کو کہہ کر آیا ہوں کھانا بھی آرڈر کر دیا ہے شی نیڈ سم ریسٹ تب ہی میں انہیں ڈسٹرپ کرنے کی بجائے یہاں آ گیا ہوں بہرحال یہ کام تیری لیے نہ سہی میری لیے بہت ضروری تھا وہ فون پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا تھا تم بہت زامین تم ابھی داریم کچھ بولتا زامین نے اسے بولنے سے منا کر دیا دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا تھا یا سر یا سر اف کاؤس سر زامین آرام سے سنتا کاؤن کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا آئی نو سر وہ پھر سے بولا تو داریم چپسا بس اس کے چہرے پر پھیلتے زاویات کو جانچ رہا تھا سر آئی نو ہاو تو پرفارم نیکس ٹاسک یو ڈونٹ فری آئیم نو آسکنگ یو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو اس کا لہجہ ذرا سا بگڑا تھا تھنڈے رہو زامین اس کا درشت لہجہ دیکھتے داریم اس کے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا یا آئیم ریڈی سر یس ڈن اب وہ فون بن کر چکا تھا وہ ہمارے سر ہے اس طرح غصہ نہ کیا کرو اسے اسے سمجھانا ضروری سمجھا اس پچر کو مارک کر دو اور اس پچر کو بھی کر دو کل اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے وہ لیپ ٹوپ اس کے طرح بڑھاتا وہ بولا جب داریم ان دونوں پچر پر ریڈ مارکنگ کر چکا تھا اب چلے واپس مجھے سونا ہے داریم لیپ ٹوپ بن کرتے ہوئے بولا چلو وہ بھی اڑ گیا داریم کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد وہ واپس روم میں آیا تھا جس طرح وہ بٹھا کر گیا تھا وہ اسی طرح ہنوز بیٹھی تھی وہ اب تھک چکا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی گسے کو دبا گیا تھا وہ اب تک اسی ہلیے میں تھی وہ چینج کرنے باتروم کی طرف چل دیا آپ یہاں سے ہٹ سکتی ہے اپنی لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے اور برائی مہنوانی خود کو اس بوچ سے آزاد کر لیں مجھے ہلجن ہو رہی ہے کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تھا اب تک اسے بیٹ بربار جمعان دیکھ کر وہ تپا تھا اس کے ہلیے سے وہ ڈسٹرپ ہو رہا تھا اس کا سجاد سبرہ روب جو اس کے لیے بالکل نہیں سجایا گیا تھا لیکن اب وہ اس کے نام کے ساتھ بن چکی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دو آتشہ حسنو اور حسین روب سے خائل ہو رہا تھا اس کی کیفیت تین چند گھنٹوں میں بدل گئی تھی اور دوسرا اس پر بھرپور استحاق ہاں وہ زردہ دیر میں ہی تنگ ہو گیا تھا ہیام نے ایک نظرے کمرے میں دوڑائی تھی لیکن اسے بیٹ کے علاوہ کوئی ایسا فرنیچر نظر نہ آیا تھا جس پر وہ آرام سے سو سکتی کیا یہ بھی مجھے پل پل کی بے ذاتی کرنے کے لیے اپنے ساتھ لائیا ہے کیا ان کے ساتھ بھی گھٹ گھٹ کے رہنا پڑے گا اس کی آنکھیں حد درجہ چل رہی تھی اپنی قسمت پر وہ کافی دیر سے رو رہی تھی ایک دم سے سب بدل گیا تھا جس کا نام بھی نہ پتا تھا اس کے ساتھ وہ بن چکی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے اس سے کیا سوچ کے شادی کی بہرحال اب وہ اس کا شوہر تھا کیا یہ بھی مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیں گے میں یہی سوں گی اگر آپ کو کوئی جگہ اس کمرے میں اپنے لیے ماکل لگتی ہے تو آپ وہاں سو سکتے ہیں یہ اس کا پہلا جملہ تھا وہ بیٹ سے اٹھتی ریٹ لہنگا سمالتی کھڑی ہو گئی تھی تھوڑا ججک کر لیکن بینا ڈرے بولی تھی سیلیک گل آ جاؤ پھر میں انتظار کر رہا ہوں وہ بینا اس کے چہرے کے زاویہ دیکھتا نائٹ گاؤن کی ڈوری کستا بیٹ کی ایک سائٹ پر پھیل کر دراز ہو گیا تھا صاف اشارہ تھا بیٹ کی طرف تھا اس کی نظریں حیام کی پش پڑتی لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کوئی لیکن نہیں میں یہاں انتظار کر رہا ہوں وہ بازو بیٹ پر پھیلاتا وہ بولا حیام اس کا اشارہ سمجھ کر ایک دم کنفیوز ہو گئی تھی وہ اس پوزیشن میں بھی نہ تھی کہ اس کی موجودگی بھی پرداش کریں لیکن یہاں تو اس کا رنگ سرک ہوا تھا آکے جھکی تھی کیا چینج کروں میں میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں وہ جی جک کر بولی کیا وہ اتنا لا پرواہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اوہ شیٹ وہ اگنم لیٹی سے اٹھ کر بیٹھا تھا کبرٹ کھولو اس میں میرا سوٹکے سے اس میں سے اپنے مطلب کا کوئی ٹی شرٹ اور جینس ٹراؤزر شارٹ جو سمجھے میں آئے نکال کر چینج کر لو اور اپنا ہولیہ درست کرو فوراں وہ اس کو حکم دیتا ہوا بولا اس کا دل نہ جانے کیوں بے چینج سا ہو رہا تھا کمرے میں اضافہ ایک لڑکی کا اضافہ وہ بھی حلال روپ میں اس کا دماغ آہستہ آہستہ ماف ہو جاتا اگر وہ اس کو چینج کا نہ بولتا اس کا تو کھہر حسن کم عمری نازک سی لچک دار ڈالی کی طرح تھی وہ بلکل صاف شفاف اس کے بارے میں سوچتا وہ آنکھی بند کر کے لیٹ گیا تھا اور نین کی وادیوں میں اترنے لگا تھا وہ اپنے مطابق اس کے بتائیں سب مردانہ کپڑے اس کے سائز سے بہت بڑے تھے بلا کر ایک بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزل لے کر وہ باتروم کی طرف چلے گئی تھی آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے برائیڈل ڈریس کے بڑے سے دوپٹے میں خود کو چپاتی باہر آئی تھی کیونکہ شرٹ کی آستی نے چھوٹی اور گلا گہرا تھا ایک گلت نگار ڈرتے ڈرتے اس نے بیٹ پر ڈالی تھی لیکن وہ اب تک سو چکا تھا ایک سکون کا سانس اس نے خارج کیا نہ جانے اسے تھنڈ سی پڑی تھی ورنہ جب زامی نے اسے اشارہ کیا تھا تو وہ دہل سی گئی تھی ٹیبل پر ڈریس رکھ کر وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی بیٹ کی تو اسے جانی بائی اور بلکل کونی پر لیٹنے کے انداز میں بیٹ گئی تھی گولڈن نائٹ میں ہم ساری رات باتیں کریں گے ساری رات جاگے گے ساری رات کون جاگتا ہے برحان یار سب جاگتے ہیں بلکہ ہم ہر رات بہت سی باتیں کریں گے ہر رات بہت سپیشل ہوگی دور کہیں سے اس کے کانوں میں آوازیں گنج رہی تھی اس کے آنکھوں سے آنسوں ایک بار پھر پسلنے لگے تھے تم کبھی ناراض بھی ہوا کرو گی تو بجائے تمہیں منانے کے میں خود تم سے ناراض ہو جاؤں گا تاکہ الٹا تمہیں منانا پڑے ایڈیٹ لڑکے تھوڑی ناراض ہوتے ہیں تم کیوں ناراض ہوتے ہو ذہن خیالوں سے بھرا پڑا تھا سس کیا اسے روکنا چاہتی تھی تاکہ میں مو چھپا کر وہ دبی آواز میں رونے لگی تھی کیا سوچا تھا اور کس طرح اس کے ساتھ ہوا تھا تم واقعی مجھ پر یقین نہ تھا مار دیا تم نے مجھے کسی پر بھروسہ لائق کرنے نہیں چھوڑا مجھے وہ خود سے جنگ کرتی رونے میں مصروف تھی چاروں طرف گھپ اندھیرہ کے وہ کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر بیٹھا ہوا تھا تم نے مجھے دھوکا دیا کتنی محبت کی میں نے تم سے تمہیں تو سب سے بچا کر اپنے پاس رکھنا تھا کہ سرد ہوا بھی تمہیں چھو کے نہ گزرے تم نے میری بیٹ پر ہی چھوڑا گھوپ دیا سر کو ہاتھوں میں گرا کر وہ دبی دبی آواز میں گڑ گڑا آیا تھا کسی طرح اسے سکون نہیں آ رہا تھا ایک دم سے اٹھا تھا اور بیٹھ کی طرف بڑھا اپنا سیٹ ہولیا تو ویسے ہی بگاڑ چکا تھا لیکن کمرے کو سیٹ دیکھ کر وہ جلا تھا جب وہ سب کو برباد کر چکا تھا تو یہ کمرہ آباد کیسے دیکھ سکتا تھا بیٹھ کے چاروں اطراف لگی گلاب کی لڑیوں کو اس نے جھٹکے سے اتار کر کھیچا تھا اور زمین پر بکھرایا تھا بیٹھ پر بیچھیں لال خوبصورت چادر کو بھی کھینچ ڈالا تھا ساری تک یہ اٹھا کر ڈریسنگ کی طرف پھیکے تھے کتنے حسین خواب دیکھے تھے اس رات کے وہ چیکھا تھا سائٹ ٹیبلز اور ہر ٹیبلز پر جلتی مومبتیوں کو اپنی ہاتھ کی ہتیلی سے بجھایا تھا اس کا ہاتھ زخمی بھی ہوا تھا تو اسے درد محسوس بھی نہ ہوا تھا کمرے کے ہر طرف لگے خوبصورت پھولوں کی بکے وہ بھی برباد کر چکا تھا کیسے رہوں گا تمہارے بکے ماریا شاہد صحیح کہتی تھی ایسا کچھ کرنا تھا تم مجھے بتا دی تھی نہیں بڑھتا میں اتنی آگے جتنا خوش تم مجھے نظر آتی تھی کبھی لگا تو نہیں ہمیں کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں کس طرح تم پر یقین کرتا یار تم نے خود کو تو برباد کیا ہی ہے مجھے بھی جینے لائک نہیں چھوڑا موبائل میں اس کی اور اپنی بے پناہ تصویروں کو وہ دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہچکیوں میں سمیت رو رہا تھا تو میں حیام کا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم کرتے ہوں تم اس کو کس طرح کسی کے ساتھ بھی دیکھ کے یوں یقین کر سکتے ہوں اچانک اس کی سماعت سے آواز آئی تھی اس کا دل کسی طرح راضی نہ تھا اسلام آباد خوبصورت نئے جتید ترس کے بنی بنگلی کے سامنے ایک ساتھی بہت سی گاڑیوں کے ٹائر چرچرانے کی آواز ان کے کانوں میں سنائی دی تھی وہ لانج میں بیٹی انتظار میں ہی تھی جلدی سے اپنی ساڑی کا پلو سیٹ کرتی وہ اٹھی اور دوڑ کے راستہ تائے کرتے بیرونی گیٹ کی طرف بھاگی تھی آج بھی ان کی محبت پہلے کی طرح قائم تھی شادی تیس سال بعد بھی شادی کے تیس سال بعد بھی وہ اس طرح ہی ان کا انتظار کرتی تھی جس طرح وہ شادی کے اول دنوں میں کرتی تھی رویل بلو ساڑی زیب تن کیے جس کے بورڈر محرون کام سے رنگا رنگ تھے اب بھی بہت گریس فول نظر آتی تھی ویلکم سر ملازمین گیٹ پر استقبال کیے کھڑے تھے گیٹ پر تین گاڑیاں تھی جن میں سے بیچ پاری گاڑی میں سے وہ اترے تھے جن کا انہیں دو دن سے انتظار تھا جبکہ آگے پیچھے دھیرو باڈی گارڈز گاڑیوں میں تھے شکریہ آقیب بابا ٹھیک ہے آپ آقیب بابا ان کے بہت پرانے ملازم تھے جو شروع سے ہی ان کے سرونٹ کوٹر میں مقیم تھے وہ بہت ہی دل اور وفادار ملازم تھے ان کی عزت سے اس بنگلے میں رہتا ہر فرد کرتا تھا جبکہ وہ عمر میں بھی سب سے بڑے تھے جی بیٹا اللہ کا کرم ہے کیسے گزرے آپ کی دن آدیل صاحب سر جھکائے ان کے سامنے کھڑے تھے اچھے گزرے آئیے ناشتہ کیجئے ہمارے ساتھ وہ ان سے پیار لیتے عدب سے بولے تھے آپ آرام کریں ہم کر چکے ہیں وہ سیدے سے آجزی کے ساتھ منا کر چکے تھے اوکے آپ اپنا خیال رکھے گا اب میں چلتا ہوں وہ اپنے بنگلے کی اندرینی داروازی کی طرف بڑھ گئے تھے سورج کی نرم چمکیلی شوائیں اس کی چہرے پر رکس کرنے لگی تھی زامین نے قسمسہ کر آنکہ کھولی تھی کھڑکی سے آتی سورج کی شوائوں اور روشنی نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا اس کی سائٹ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی ایک نگاہ کھلی کھڑکی اور ہٹے پردوں پر ڈالی تھی نگاہ کا زاویہ بدل کر اس نے کروٹ لی تھی اور بستر کے دوسری طرف نگاہ مرکز کی تھی وہ سکڑی سمٹی بیٹ کے کونے پر کمبل کو اچھی طرح دبوچے وہ نین میں ڈوبی ہوئی تھی مترم سرک چہرہ کالے سیہا دراز بال کچھ تکیے پر کچھ بستر پر بکھرے تھے گالوں پر میٹے میٹے آنسوں کے نشان لمبی سیہا پلکوں کی چھوکی جھالن وہ اس کو رو برو دیکھ کے اپنے اتنے قریب پانس دیکھ کر ٹھٹکا تھا رات کا واقعہ یاد آنے پر اسے سمجھ آنے لگا تھا اپنے بیٹ پر اضافہ دیکھ کر وہ مسکر آیا تھا چند منٹ اس کے وجود پر گوھر کرتا اس نے نگاہوں کا زاویہ آخر بدل ہی لیا تھا اب وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا اٹھا تھا گیارہ بچتے دیکھ کے وہ چونکا تھا آخر اتنا لیٹ سو کیسے گیا وہ دس منٹ بعد وہ شاور لے کر آیا تھا اور اگلے دس منٹ میں اس نے خود کو ریڈی کیا تھا جوس کا گلاس پینے کے بعد اس نے سائٹ ٹیبل سے موبائل گاڑی کی کیز اٹھائیں ایک نگاہ پھر اس پر ڈالی تھی وہ اب تک ویسے ہی سو رہی تھی اس پر کمبل سیٹ کرنے کے لیے اس نے آگے بڑھنا چاہا تھا لیکن اس کے قدم تھم گئے تھے فوکس آن یور ٹاسک زامین اپنے مقصد پر نظر سانی کرو زامین اس کے زمین نے اسے فوراں روک دیا تھا فوراں وہ رک موڑ تھا کمرے کو لاکٹ کر تھا باہر چلا گیا تھا اس کا ارادہ اب شاپنگ مال کی طرف جانے کا تھا آپ کو معلوم ہے جب آپ شہر سے باہر جاتے ہیں تو گھر کتنا اکیلا ہو جاتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے ساری میٹنگز باہر رکھنے کی آپ باپ بیٹے کو میرا بالکل خیال نہیں ہے اس اکیلے اتنے بڑے گھر میں اکیلی میں پریشان ہو جاتی ہوں کوئی کام بھی نہیں ہوتا کرنے کو بیٹا بھی دوسرے شہر شوہر بھی آئے دن کسی شہر وہ رک موڑ کر ناراضگی سے کہہ رہی تھی کام سے جاتا ہوں ہنی مون پر تھوڑی جاتا ہوں اپنی فائلز اور لیپ ٹاپ کے ساتھ یار وہ ان کے کندے پر بازو پھیلا کر پیار سے بولے تھے آدل صاحب شہر کے معروف بزنس ٹائکون تھے ہر دوسرے ہفتے وہ شہر سے باہر جبکہ ہر دوسرے مہینے وہ ملک سے باہر ہوتے تھے تانیہ بیگم پریشانہ آگئی تھی آپ دونوں ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ اور ناراض ہوئی تھی یار میں میں نے آپ کے بیٹے کو کتنا سمجھایا تھا کہ بزنس پڑھ کے باپ کے ساتھ بزنس میں لگ جائے لیکن انہیں تو کچھ اور ہی کرنا تھا اگر وہ ابھی میرے ساتھ میرا آفیس امال رہا ہوتا تو ہم اسی شہر میں سب ملک کے رہتے آدل سے ہم چاہتے تھے کہ ان کا ایک لوتا بیٹا زامین آدل حمدانی ان کی طرح بزنس میں انٹرسٹ لے لیکن اس کا انٹرسٹ کبھی بھی اس طرف نہ تھا جبکہ زامین اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے کراچی میں رہتا تھا بس چھوٹیوں میں ایک ہفتہ مہینوں بعد گزرنے آتا تھا تانیہ بیگم بھی اس کھیل سے تنگ آگئی تھی ان کی زامین کی سوا کوئی اور اولاد بھی نہتی جس کی وجہ سے گھر میں کچھ رونک ہو لیکن جب بھی زامین آتا پرے گھر میں روشنی رونک پھیل جاتی میرے بیٹی کو کچھ نہ کہا کرے بس اللہ اس کی ہر قدم پر حفاظت کرے اور اسے حفظہ امان میں رکھے آمین وہ برا مان جاتی تھی جب بھی وہ ہلکا سا بھی زامین کو کچھ ٹوکتے یا کہتے انہیں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت تھی وہ تھا بھی ایک اور جیسے ایک ایسی جوب تھی اس کی ان کی جان پر بنی رہ دی دن رات ہر نماز میں وہ اس کی کھیر و آفیت کی دعائیں کر دی آپ کا بیٹا لاہور میں چھٹیاں انجوائے کرنے گیا ہے میرے ذرائع سے مجھے پتہ لگا ہے کہ کل رات ہی عادل صاحب انہیں چڑھانے کیلئے مزے سے کہہ رہے تھے یہاں کیوں نہیں آئے وہ انہیں کھیرت ہوئی یار کیا اتنا حیران ہونا بچہ چاہتا ہوگا کچھ گھومنا پھرنا اسلام آباد سے ویسے بھی وہ گھوم چکا ہے اب داریم اور وہ کچھ دن یہاں وہاں گزارنا چاہتے ہیں بچوں کو بھی اسپیس چاہیے ہوتی ہے عادل صاحب آرام اور اتمنان سے بولے تھے آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے میرے دل کا حال اس کو چھونے کے لیے میں ترز جاتی ہوں ان کی آکھیں نم ہونی لگی تھی تانیا ادھر اب زامین آئے تو اسے دو ٹوک فائنل بات کر لیں گے کہ وہ شادی کر لیں پیسے بھی آپ نے اپنی سرکل کی کتنی لڑکیاں اس کے لیے دیکھ رکھی ہیں جب وہ شادی کر لے گا تو گھر بھی جلدی آ جایا کرے گا اور آپ کا بھی دل گھر میں لگ جائے گا صاحب زادی کی عمر بھی ہو گئی ہے وہ ان کے ہاتھ تھامے محبت سے بولے وہ نہیں کرنا چاہتا بھی شادی دو دن پہلے ہی میری اس سے سوالی سے بات ہوئی تھی وہ آسو صاف کرتے بولی تھوڑا اب ہم اسے بلیک میل کریں گے تو کام بن جائے گا اب پریشان نہ ہوں وہ انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولیں شاپنگ مال پر گاڑی روک کر وہ اترا تھا وہ خاص اس وقت اب بینہ کچھ کھائیں خاص حیام کے لئے شاپنگ کرنے نکلا تھا تاکہ اس کے اٹھنے تک وہ اس کی ساری ضرورتوں کی چیزیں پیش کر سکے حیام کی ذمہ داری اب اس کی تھی وہ اپنے اسے واوستہ لوگوں کو بہت دھیان رکھتا تھا اور اب تو وہ اس کی شریک حیات تھی انچاہی سہی اچانکی سہی لیکن تھی تو وہ اس کی بیوی مال کے اندر آ کر وہ ایک لیڈیز شاپ کی طرف بڑھا تھا کیا لو پہلے وہ سوچنے لگا تھا پہلے کپڑے دیکھ لیتا ہوں وہ ڈریسز کی طرف بڑھا تھا تب اس کے پاس ایک سیل گرل آئی تھی میں آئی ہیلپ یوں سر وہ پروفیشنلی انداز میں مسکران کر اسے مخطب ہوئی تھی جی پلیس مجھے کپڑے چاہیے وہ کنفیوز ہوا تھا اس کی پرسنلیٹی دوسروں کو کنفیوز کر دینی والی تھی لیکن آج وہ لیڈیز شاپنگ کرنے میں کنفیوز ہوا تھا پہلے کبھی اس کا کوئی اس طرح کا تجربہ نہ تھا اپنی مام کے ساتھ بھی وہ کبھی شاپنگ پر نہیں گیا تھا سر آپ کے کپڑے یہاں موجود نہیں ہیں پلیس آپ جینس شاپ پہ جائیں وہ آہستہ سے بلی تھی یا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی میس مجھے گل ڈریس چاہیے جینس چاہیے ہوتے تو میں یہاں کبھی نہ آتا وہ بہت مشکل سے اس کی بات پر گصہ ضبط کرتا لفظ چبا کے بولا تھا آئیے سر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اسے لیڈیز بوتک کی طرف لے گئی تھی سر سائز بتائیں میں آپ کو سب طرح کے نیو کلیکشن شو کرواتی ہوں سائز مجھے نہیں پتا وہ تنگ آ گیا تھا پزل ہوا تھا سر آپ کو کس طرح سائز کا ڈریس چاہیے آپ بتائیں گے تو تب ہی اپنی مطلوبہ چیز لے سکیں گے آپ کو کس کے لیے ڈریس لینا ہے اپنے سائز کے چھ ساتھ ڈریس دے دے پلیز کسی بھی کلر کے اور باقی سب چیزیں بھی ابھی ابھی وہ پزل ہوا تھا نہ جانی کیا کیا کہہ گیا تھا وات سر سر آپ کی میسیس کی ایج کیا ہے وہ بھڑکی تھی چہرہ سرک لیے وہ بولی تھی آپ کو اتنا انٹرس کیوں ہے کس کے لیے لینا ہے سترہ اٹرہ سال کی لڑکی کے سائز کی ہر چیز مجھے پیک کروا دے شوز ڈریس پرفیوم وغیرہ اور جو کچھ رہ گیا ہے وہ اب گسے سے بولا تھا اس کو اچھا خاصا جھاڑ چکا تھا سیل گرل نے جلدی سے اپنے ورکر کو آرڈر دیا تھا کلر لائٹ ہونے چاہیے ڈریس کے بلو بلیک برون مد پیک کروا دےنا ایک آخری ہدایت زامین کے طرف سے بھی تھا جی سر وہ بکھلائی تھی زامین کے چہرے کے تاثیرات بگڑ چکے نہیں آدھے گھنٹے میں وہ شاپنگ بیکس لے کر وہاں سے نکلا تھا لیکن ان آدھے گھنٹے میں ہی صحیح مسئبت میں فز گیا تھا اب تُو نے مجھے کمرے سے تو نکال ہی دیا ہے بیٹا دیکھ لیا تجھے صبح میں کہاں گیا تھا داریم اپنے کمرے میں وینڈو کے سامنے کھڑا زامین سے فون پر شکوے کر رہا تھا کل رات ہی زامین نے اسے اشارے میں کہہ دیا تھا کہ وہ دوسرا روم بک کروالے جبکہ پہلے وہ ایک ہی روم میں ٹھہرے تھے لیکن اب حیام کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا مول گیا تھا یار اب پھر کیا لڑکی کو الگ روم میں ٹھہروا تھا اگر وہ بھاگ جاتی تو ابھی تجھے نہیں معلوم کتنے کام کی بندی ہے وہ اس سے تو ہی کڑی ملنی ہے اگر اس سے ایک لمحے میں چھوڑنے کا رزق میں نہیں لے سکتا زامین بیٹ پر دراز بولا تھا اس کے پاؤں زمین پر لٹک رہے تھے کیا مطلب تم کیا کہنا چاہ رہے ہو زامین کیا کام نکلوانے ہے تم نے اس سے داریم نے سو نہ سمجھی سے بولا ابے یار اب وہ بیوی ہے میری بیوی کے کیا حق فرائز ہوتے ہیں وہ سب اپنے حق لینے میں اس کے حق دینے ہوئے مطلب وہی تو اب میری فیوچر مطلب کڑی وہ مزے سے بات کو بدل گیا بہت شاتر قسم کا بندہ تھا وہ کس طرح سامنے والے کو زیر کر دینا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن داریم بھی کچھ کم نہ تھا فلحال چھپ کر گیا آرام پیار محبت خلوص سے یہ سب کرنا اپنے پیشے والی اکڑ گصہ رو بھڑک گرشدار آواز سب سائٹ پر رکھ دینا اپنا رشتہ شروع کرنے سے پہلے وہ بھی اچھی طرح مکھن لگاتے بات کو بند کر چکا تھا بہرحال ناشٹے کا بتا ناشٹہ کرنے آؤں تمہارے کمرے میں یا بیوی کے ساتھ کرو گے داریم مزاق بناتا وہ بلا یار وہ ابھی کچھ ڈسٹرپ سی ہے رات بھی ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا مطلب اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اب تمہاری موجودگی میں بھی وہ اور سہم جائے گی انشاءاللہ ہم دینر ساتھ کریں گے وہ اسے سمجھا رہا تھا وہ خود کو سمجھا رہا تھا یا اسے یہ اسے بھی معلوم نہ تھا دارم مجھ سمجھاتا مسکراتا بولا تھا اچھا اوئے فون بن کر دوسری کال آ رہی ہے وہ باترم کی طرف نکاہ جمعائے بولا جہاں سے وہ ابھی ابھی باہر آئی تھی ہلکے آسمانی کلر کی کرتی اور وائٹ ٹائٹس پہنے جارجٹ کا ڈپٹا گلے میں ڈالے وہ باہر آئی تھی ان کپڑوں میں ملبوس وہ بہت اچھی لگ رہی تھی اس کا نکرا نکرا روب دھولا چمک دار وجود صاف شفاف میدی جیسی رنگت وہ اور کچھ صاف لگ رہی تھی وہ بہت محبود سا اسے دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا فون کال وہ بند کر چکا تھا لیٹے لیٹے وہ اپنی بھرپور نکاحس پر جمعے ہوئے تھا حیام اس کی نظروں کی تپیش اپنے وجود پر محسوس کر دے اچھی خاصی گھڑ بڑا گئی تھی کتنا مشکل تھا اس کا کسی بلکل انجان بندے کے ساتھ رہنا کس قدر انجان بند تھا اس کا شوہر تھا اسے تو اس کا نام بھی نہ معالم تھا وہ جارجٹ کے ذرہ سے دوپٹے کو کندوں پر اچھی طرح پھیلا کے من بھر کے قدم اٹھاتی میرر کے سامنے آئی تھی اس کا وجود لجر رہا تھا مشکل سے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے برش تھاما تھا گلے نم بالوں کو اس نے پکڑا تھا اور کندے سے ہٹا کے آگے کیا تھا اور انہیں سلجھانے لگی تھی وہ لاپرواسہ کٹور شخص اسے دیکھنے میں مہو تھا اب اس کی نظریں حیام کی گلی پشت پر تھی وہ خود پر قابو نہ پاتا اٹھا تھا اور میرر کی طرف اس کے قدم اٹھے گئے تھے حیام نے ایک نظر میرر سے اس پر ڈالی تھی وہ مستقل اس کی طرف آ رہا تھا وہ اب اسے یہاں آتے دیکھ کر اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی اسلام علیکم وہ میرر پر اس کے سامنے مقابل کھڑا ہو گیا وہ اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ سارا میرر چھپ گیا تھا اتنے لمبے پہاڑ جیسے وجود کو حیام سامنے دیکھ کر کھجل ہوئی تھی اس کا وجود ڈھیلا سپڑا تھا ہیر برش چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا سلام کا جواب دینے کیلئے بھی اس کا موں نہیں کھلا تھا لفظ جیسے کہیں کھو گئے تھے اسلام علیکم مورننگ سوری نائز وہ اس کے قدموں میں جھکتا وہ برش اٹھانے لگا جب حیام ذرا سا پیچھے ہوئی تھی سفید نرم گداس پاؤ نازک سی چپل میں کین جن پر پہلی بار زامین کی نظر پڑی تھی وہ برش اٹھاتا سیدھا ہوا تا اور دوبارہ اس سے کہا تھا وہ کیا نہ کرتی بمشکل سر اس بات میں ہلاتی اسے سلام کا اشارے سے ہی جواب دے گئی زبان تو اس کے سامنے گنگ سی ہوئی گئی تھی کیا تمہاری زبان گائب ہو گئی ہے رات والی تیزی کہا گئی وہ تنس کہتا اس کے سامنے برش کرتا وہ بلان جو حیام نے فورا نہیں تھام دیا اس کے کسی جملے پر وہ مزید زمین میں گر گئی تھی اپنا کام جاری رکھو ابھی میرا تمہیں کھانے کا بلکل ہی راتہ نہیں ہے دو منٹ میں ناشتے پر آن وہ ہاتھ سیرے پر بانتا وہاں بولا تھا اس کی موجودگی میں حیام کے ہاتھ ہی رک گئے تھے لیکن وہ جانے کا بھی نام نہیں لے رہا تھا بم مشکل وہ بولی تھی مجھے نہیں کرنا ناشتہ وہ نظر جھکا کر چہرہ ذرا سا موڑ کر بولی تھی کیا مجھے کیا نہیں کرنا وہ ایک دم اس کی مکملی نازو کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑ نہ بولا اس قدر تیزی سے پکڑ کر اس دن چھٹکا دیا تھا کہ ہی رکھ دوبانہ اس کی طرف ہوا تھا بولو کیا نہیں کرنا وہ جب کچھ نہ بولی تو وہ تیش میں آیا تھا ناشتہ وہ اس پر تیز آواز میں لیکن اٹک اٹک کر اپنے الفاظ مکمل کر پائی تھی ایک بار پھر بولنا ذرا کیا نہیں کرنا وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے گردہ چانہ خسار بانتا وہ بولا اور اس کے ایک دم سینی سے آن لگی تھی نہیں کرنا مجھے ناشتہ جس گو ٹو ہل یور بریک پاسٹ وہ اس کی گرف میں مچل کر رہ گئی تھی آنسوہ کی لڑی اس کے آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگی تھی لیکن وہ ہار نہ مانی تھی زامین کا یہاں صبر ختم ہوا لفظ ہل پر اس کا دماغ میٹر گھوم گیا تھا یو نانسنس اگلے ہی لمحے زامین نے اپنی گرف سے اسے آزاد کیا تھا ضبط کی مارے اس کا چہرہ سر کنار کی مانی دھو گیا اس کا دل کیا تھا کہ دو چار تھپڑ اس کے مو پر جڑ دے لیکن خود پر صبر کرتا وہ اپنی زلت سہ گیا تھا یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی لڑکی نے اس کو اس انداز میں ایسے لفظ کہے تھے جو کرنا ہے کرو بھاڑ میں جاؤ گسے سے کہتا کھنکار نظر اس پر ڈالتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا دروازہ اتنی بری طرح سے بند ہوا تھا کہ وہ ڈر کر سہم گئی مو پر ہاتھ رکے اس نے خود کو رونی سے روکا لیکن وہ خود پر کابو نہ رکھ سکی تھی برہان برہان گیٹ اپ مائے مین وہ دھڑم سے اپنی ملکت سے دروازہ واکر تھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی آخری دو لفظ وہ دل میں بولی تھی محبت بھرے لہجے میں پیروکی وہ آگے بڑی تھی جہاں وہ آڑا تیرچا بیٹ پر سو رہا تھا کمبل بھی آدھا زمین پر تھا اور آدھا بیٹ پر ماریا نے کمرے میں نظر ڈالی جو پوری طرح بکرا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں تھنڈک سی پڑی تھی وہ اس کی سرحانے بیٹ گئی گیٹ اپ یار شام ہو رہی ہے وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑ تھی پیار وہ محبت سے بولی تھی وہ اگدم گھبرا کے اٹھا تھا تم وہ اگدم ہی اٹھ بیٹا تھا کمبل کو دور اچھانا تھا ہاں میں اب اٹھ بھی جاؤ ناشتہ تو ساتھ نہیں کمزکم شام کی چائے تو پیس لیتے ساتھ وہ نرمی سے بولی تم یہاں سے جاؤں تم کس کے ساتھ آئی ہو میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو پینے کو جسٹ کو وہ گسے سے پھنکارا تھا اس کی آنکھیں سرک انگار ہو رہی تھی ماریا ذرا سی دور ہوئی تھی برحان تم اس کا گصہ مجھ پر نہیں اتار سکتے وہ چلائی دی تو تمہیں صبح صبح میرے گھر کے میرے بیٹروم میں داخل ہونے کی ضرورتی نہیں ہے تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں میرے بیٹ پر میرے سرحانے بیٹنے کا اپنے گھر جاؤ فوراں وہ بیٹ سے اٹھا اپنے سفید بھاری پاؤں میں دو پٹی کی کالی چپل پہنتا وہاں انگلی اٹھا کر اس سے وان کر گیا برحان You insulting me اسے اپنی بیزتی بہت بری کھلی تھی I do because I want ڈاول کبرٹ سے لیتا وہ باتروں میں گھس گیا تھا جبکہ ماریا الٹے پاؤ روتی ہوئی اس کے کمری سے نکلی تھی بیٹا کیا ہوا ماریا سنو سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی وہ باہر کی طرف جاری تھی جب آرزو بیگم نے اسے آواز دی تھی آنی وہ مڑ کر ان سے لپٹ گئی تھی اور تیزی سے رونی لگی تھی کیا ہوا تم برحان کے بیڈروم میں گئی تھی نا وہ اس کی کمر تھپکتی پریشانی سے بولی آپ کے بیٹے نے مجھے شدید بیزت کر کے روم سے نکال دیا فپو آج تک میری بیزتی اتنی کسی نے بھی نہیں کی تھی کتنا برا بھلا کہا اس نے مجھے میں تو اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی کھیریت پوچھنے وہاں گئی تھی وہ مزید روتے ہوئے بیچ میں بولی تھی بیٹا تمہیں معلوم ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہے میں نے تمہیں انکار کیا تھا وہاں جانے سے اور ابھی تم اتنا مائنڈ نہ کرو وہ ابھی بہت پریشان ہے اس نے دل سے تمہیں کچھ نہیں کہا وہ اس کو سمجھا رہی تھی انہوں نے بہت منع کیا تھا لیکن وہ اپنے نام کی ایک تھی منع کرنے کے باوجود صبح ہی صبح یہاں چلی آئی تھی اور دن میں چوتھی بار اس کے روم کا چکر لگا چکی تھی لیکن اب تو حد ہو گئی تھی میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں کی پھپوچ جا رہی ہوں میں وہاں سو صاف کرتی ان سے الگ ہوتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی برحان وہ بیٹے کو پکارنے لگی تھی ساحل سمندر کے قریب ریسٹورنٹ میں بیٹھے وہ ڈینر آرڈر کر چکے تھے شام ڈھل چکی تھی رات نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے یہاں ہم گھومنے آئے تھے اور تیری یہی کیسی قسمت پلٹی ہے داریم ہستے وے بولا تھا شکر کر تیری نہیں پلٹی کسی مصیبت سے کم نہیں ہے یہ قسمت کا پلٹنا ابھی نہ جانے آگے مجھے کیا کیا امتحانات دینے ہے کون بچائے گا مجھے میری موم سے وہ چہرے پر رونے والے تاثرات بنا کر معصومیت سے بولا بات تو واقعی سیرے سے یار آنٹی جی نے تو واقعی بینڈ بجانے دینی ہے تیری نہ جانے قبول کرے کہ نہ کرے اور پھر وہ لڑ گیا وہ سب کہاں جائے گی داریم سوچتے وے بولا موم ہے بیٹی کی جام خوشی سب سمجھ جائے گی زامین نے خود کو دلاسہ دیا تھا تو مطلب تو خوش ہے داریم تاجب سے بولا تھا نارمل ہوں جیسے تھا کل پتا نہیں ہوا کیا تھا مجھے لیکن کرنی تو تھی نہ ایک دن ایسے کر لی تو کیا برائی ہے ویسے بھی اب میرے سارے مطلب اسی سے ہی نکلتے ہیں زامین اپنی دلی کیفیت اسے بتانا تھا اللہ آگے بہت بہتر کرے گا تجھے یہاں لانا چاہیے تھا انہیں ڈینر پر اب ہم گھومنا جاری رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کمرے میں بند رہے گی ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے داریم کو اچھا نہ لگا تھا کہ حیام کو اسے نہیں ڈینر پر نہیں لیا تھا یار وہ لڑکی کبھی نہ دی صبح ناشٹہ کرنے کا بولا تھا مجھ پر اتنی زور سے چلایا میں نے کس طرح خود کو ضبط کیا ہے نا یہ تم جانتے نہیں ہوں گے ورنہ میرا ہاتھ اٹھتے دیر نہ لگتی اسے پھر گصہ آنے لگا تھا یار کنٹرول رکھنا اتنا بڑا چینج ہے وہ ڈسٹرپ ہے پریشان ہے الجی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات تمہیں جانتی بھی نہیں ہے وہ تھوڑا وقت لگے گا دارم نے اسے سمجھانا چاہا لیکن زامین بھڑک گیا تھا تو کیا میں اسے جانتا ہوں مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم یہ بھی نہیں پتا کتنی عمر ہے کتنا پڑی ہوئی ہے کیا کرتی تھی کیسا بیک گراؤنڈ ہے میں تو ریسپونسیبل بندہ ہوں نا صبح تک میں نے اس سب اس کی ریسپونسیبلیٹی پوری کر دی بدلے میں مجھ پر ہی وہ اُلٹ رہی ہے کون کرتا آج کل اتنا سب وہ شیر کی طرح بھی بھپرا تھا تو یہ سب اب تک تم نے پوچھا بھی نہیں نام عمر تعلیم بیک گراؤنڈ اسٹیٹس سب کچھ پوچھنا گھر جا کر ہی مجھے سب پتہ لگ گیا تھا کہ آپ صبح کاب کہاں گئے تھے یوں تو نہ تمہیں ٹریسپ میں کس طرح کر لیتا ہوں دارم مسکرا کر بولا کسی کو یوں ٹریسپ کرنا ہیک کرنا میرے بائے ہاتھ کا کھیلیں بہرحال ابھی ہوتل جائیں گے تو دیکھتا ہوں چلو جلدی چلتے ہیں اسے کل راہ سے کچھ نہیں کھایا ہوئے اسے حساس ہوا تھا بہرحال وہ جتنا سخت بنتا تھا اتنا ہی دل اس کا نرم تھا اور ویسے بھی اپنے سے وابستہ لوگ اس کو بہت اہم تھے اب پہلے ہم پیٹ بھر لیتے ہیں پھر جائیں گے بائی دوئے ایک خطرے کی خبر ہے دارم بولا تھا کیا بیٹر ان کا کھانا لے کر آیا تھا زامین بولا تھا یار بجیہا اکیلے ریٹ پر چلی گئی ہے اس کے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں سب نیو بندے ہیں اب مجھے شدید ٹینشن لگی ہے اسے کچھ نقصان نہ ہو دارم فکر مندی سے بولا تھا وہ بہت نیڈر اور بہدر ہے جس قدر ہم لگن محنت سے ایک ٹاسک کو انجام دیتے ہیں اسے ڈبل وہ لڑکی اپنے ٹاسک کو اکیلے بہدری لگن محنت جستدو سے انجام دینے کی کوشش کر دی ہے اور اب بھی اس نے ایسی ایسی چیزیں ڈیٹا پروف کے لیے سیو کی ہوگی تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا بہت نالج ہوگی اس کے پاس تب ہی واکیلی پرفارم کرنے گئی ہے زامین فکر اور محبت سے بولا تھا واپس آتی ہے تو تینوں ایک پارٹی کریں گے وہ فارڈ سے سنگاپورین رائز کو کھاتے ہوئے بولا تھا وجیہاں کو ہم کتنا یاد کر رہے ہیں ہائے اسے ہچکیاں نہ آنے لگ جائے زامین ہستے ہوئے بولا تب ہی اس کا فون بجنے لگا انجام نمبر دیکھ کر اس نے یس کا سلپ کیا تھا زامین آدل حمدانی سپیکنگ جو اس کو لبو سے لگائے وہ اکڑ کے بولا تھا اسلام علیکم نصوانی آواز ابری تھی وعلیکم اسلام فرمائیے وہ اپنے روبدار لہجے میں بولا تھا میں سامیہ بات کری ہوں مجھے میری دوست سے بات کرنی ہی کرا دے دوسرے طرف سے بات آئی تھی کون سامیہ کون سی دوست اسے بلکل یاد نہ تھا جس سے آپ کی کل شادی ہوئی ہے اس کی دوست کیا آپ بھی ہیں مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں معلوم صاحب وہ اگدم چلنا کے بولی تھی میری شادی نہیں ہوئی تھی میں نے شادی کی تھی کریکٹ زامین نے تذیر کی دارم کے کان فون کی طرف ہی تھے وہ سمجھ چکا تھا کہ کس کا فون ہے آپ نے احسان نہیں کیا تھا شادی کر کے مسٹر مائنڈ اٹ خود آپ آگے بڑھے تھے کریکٹ ایک لمحے میں سامیہ نے اسے جھاڑ کر رکھ دیا وہ بتکا تھا بلکل اسے گصہ آیا تھا جی بلکل آپ شادی ہو سکتے ہیں میری دوست کو فون دیجئے وہ باس نہ آئی تھی زامین نے بینہ کوئی سیکنڈز آئی کیے فون کٹا تھا اور موبائل بھی پاور آف کر دیا تھا زامین یہ کیا تھا دارم کو برا لگا تھا کچھ نہیں ابھی کہاں سے فون دیتا ہوتل جا کے خود کال کرلوں گا وہ نظر جکا ہے اب کھانے میں مصرف ہو گیا لیکن سامیہ اس کا خوشکوار موڑ بگاڑ چکی تھی کراچی یسا ہے آفیسر زامین کو کل سے ڈیوٹی جوائنگ کرنے کیلئے آرڈر دے دیجئے میں کل انہیں یہاں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں وہ بلند آواز میں کہتے ہیں آفیس سے باہر چلی گئے تھے رات دس بجے وہ تھکا رات دارم کے ساتھ ہوتل پہ پہنچا تھا اسے شدید آرام کی طلب ہو رہی تھی دارم کو گڈ نائٹ کہتا وہ اپنے روم کی طرف بڑھا تھا جو کہ انلوک تھا اسے یاد تھا کہ وہ صبح گسے میں دروازے کو لوک کرے بنا ہی چلا گیا تھا دروازہ نوب گھماتے ساتھ ہی کھل گیا تھا ایکچولی اس میں تھوڑے ترین نامسٹیکس ہی ہیں تو پڑھنے میں تھوڑی دکتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا بہرحال وہ روم کے اندر آ گیا تھا کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی چاروں طرف اندھیرہ تھا سویچ پورٹ سے اس نے لائٹ کے بٹن پوش کیے تھے سارا کمرہ روشنیوں میں نہ گیا تھا لیکن اس قدر خاموشی سنسان کمرے نے اسے چوکا دیا تھا ایک عدد وجود جو اس کے ساتھ اب اس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اس کمرے میں کہیں نظر نہ آیا وہ تیزی سلماری کے طرف بڑھا تھا جہاں اس کے سارے صبح کے لائے وے ڈریس پہکی پڑے تھے وہ جلدی سے باتروم کی جانی بڑھا باتروم بھی لوک نہ تھا وہ باتروم میں بھی نہ تھی اس کے ہاتھ پاؤں دو منٹ کے اندر پھل گئے تھے وہ پریشان ہوا تھا ڈر اس کے پورے وجود میں پھیل چکا تھا کہاں ہو تم وہ روم میں تیز آواز سے چلنایا تھا الٹے پیر وہ کمرے کے باہر بھاگا تھا دارم کے روم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے روم کو دروازہ بری طرح پیٹا تھا کیا وہ زامین دارم ایک دم گھبرایا وہ تھا یار وہ کیا وہ زامین وہ اسے کمرے کے اندر لائیا تھا یار وہ لڑکی میری بیوی وہ لڑکی گئی کمرے میں نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے زامین کے حالت دو منٹ میں بہت ٹچی ہو گئی تھی جبکہ دارم نے ہوش ہوڑ گئے تھے اتنی جلدی یہ سب تو نہ سوچا تھا انہوں نے کیا کہہ رہے ہو تم کہاں جائے گی وہ دارم کو اس کی حالت پر شک ہوا تھا ابھی نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے کہاں جا سکتی ہے وہ زامین کو اب گصہ آنے لگا تھا جیدنا وہ دونوں تھکے ہوئے تھے انہیں سخت آرام کی طلب تھی وہ دونوں روم سے بہاں نکلے تھے دارم تو ہوتل میں چیک کرو میں باہر چیک کرتا ہوں ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی زامین گاڑی کی چاوی جیب سے نکالتا وہ بولا وہ کہتے کہ ساتھ ہی باہر کی جانی بڑا تھا لپٹ سے وہ ڈائریک وہ نیچے آیا تھا لوگوں کا حجم اس وقت بھی بہت تھا سب بیٹے ہوئے دینر میں مگن تھے تیزی سے بھاگتا ہوا وہ اگزیکٹ کی طرف بھاگا تھا گارڈن میں بھی ڈھیر سارا حجم تھا اس حجم سے وہ کس سے کیسے اسے تلاش کرتا اسے سمجھ نہ آیا تھا آس پاس اس نے نظر دوڑائی تھی لیکن کہیں اسے وہ نظر نہ آئی تھی وہ کیسے کس سے پوچھتا اس کے پاس تو اس کی ایک تصویر بھی نہ تھی لسن پلی پلیس ہیلپ می ایک ویٹر کو اس نے رکا تھا جو جس کی ٹریل یہ گارڈن میں لگی ٹیبلز کی طرف بڑھ رہا تھا کیا آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے چھوٹی سی بلو ڈریس میں تھی ہاں لائٹ بلو کلر کے سوٹ میں بھی تھی کیا کہیں وہ نظر آئی آپ کو وہ پریشانی سے بولا تھا نو سن وہ مقتصر بول کر آگے بڑھ گیا جبکہ زامین اپنا ماتھا مسلطہ رہ گیا نہ جانے وہ کتنے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ چکا تھا لیکن کسی کا جواب پوزیٹیو نہ ملا تھا ہوتل سے با نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا آج تکی سے ان ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ہر جگہ دیکھ رہا تھا تب ہی اس کی سمات میں آواز سنائی دی تھی وہ سرچ سے گاڑی روک کر اترا تھا چھوڑو مجھے ایک لڑکا اس کی طرف بڑھتا ہوا آگے آیا تھا جب وہ زور سے چلائی تھی اور یہی آواز زامین کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور وہ اس تک پہنچنے کے لئے بھاگا تھا ایسے کیسے اتنی جلدی کیوں ابھی تو ہم نے دوسرا لڑکا شیطانی مسکراہت لیے اپنے کالی چہرے پر سجائے اس کا دوپٹا کھیشتا ہوا بولا تھا اور زمین پر پھیکا تھا جب حیام کی ایک زور دارچک ہوا میں گنجی تھی اس نے اپنے ہاتھ میں موپے رکھ لیے اس کی کالی بھیگی ہوئی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی آنسوں سے اس کا سارا چہرہ تر تھا وہ آنکھیں میچ کے زور زور سے چلانے لگی تھی لیکن یہ ایک سنسان جگہ تھی تب ہی زمین وہاں پہنچا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤ پھل گئے تھے براؤن آنکھوں میں سرکھیاں اتر آئی تھی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے شریک کے سفر کو اپنی لیدر کی بلیک جاکٹ اتار کے اس کے اوپر ڈالی تھی اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اسے خود سے لگایا تھا عاشق آ گیا لو بڑی بہن کا بھائی آ گیا وہی لڑکا مزاق بناتا وہ بلاتا اور زمین کے تھوڑا سا قریب آیا تھا جبکہ دوسرا لڑکا قدر پیچھے کھڑا تھا زمین مجزد تیش میں آیا تھا ہیچکیوں سے روتے بے حیام نے اپنے اوپر کسی کلمس محسوس کر کے آنکھیں آہستہ سے کھولی تھی اور وہ چہرہ اوپر کر کے دیکھا تھا زمین کا چہرہ دیکھ کر وہ چپ نہیں ہوئی تھی لو بھائی رومینس سے بھرپور مووی بھائی بہن کی لگی ہوئی ہے شیرو زرہ پاپکون تو لے کر آ وہی لڑکا مٹی میں چکوری مار کر مٹی میں بیٹھ کے آنکھ دباتا ہوا بولا تھا یہی لمحہ تھا زمین کا کنٹرول ختم ہوا تھا جو جیکٹ اس نے حیام کو پہنائی تھی اس جیکٹ کے اندر سائیڈ پر زمین نے ہاتھ ڈال کر اس سیکریٹ پاکٹ میں اسے اس نے کب پسٹول نکالی ان سب کو معلوم بھی نہ ہوا تھا لیکن حیام اس کے لمحے سے ساکت دھن چھونے پر کابس گئی تھی بینہ کوئی لحمہ زائی کیے بکیر اپنی پسٹول اس نے لوٹ کی تھی اور ایک گولی ہوا میں چلائی تھی وہ دونوں لڑکی ایک دم چوکے تھے جبکہ بیٹھا ہوا لڑکا جھٹکے سے اٹھ گیا تھا اس کے آنکھے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی جبکہ حیام جھٹکے سے زاوین سے علائدہ ہو گئی تھی اس کے چہرے کے تاثرات جو کچھ تیر پہلے تک بہت خوشکبار تھے اب وہ تڑپ اور آسودگی میں بدل چکے تھے کتے تیری اتنی حمد کیسے ہوئی اس کی طرف بڑھنے کی دوسری گولی اس نے دوسرے لڑکی کی ٹانگ میں ماری تھی جو اپنی نشانے پر ٹھیک سے لگی تھی وہ بھی زمین پر گرسا گیا اور پتہ ہے کس کس کے دپٹے کو تُو نے چھکھیچے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں لگی گولی کی طرف اشارہ کرتا ماں بولا تھا اب یقیناً تُو کبھی خود سے کھانا بھی نہ کھا سکے گا دوپٹہ اتارنے کی تو بہت دور کی بات ہوگی جینس کے پائچے فولڈ کرتا وہ ان کے پاس نیچے مٹی میں بیٹھا تھا اور گھرا کے بولا تھا جبکہ مکہ اس کے مو پر مارا تھا کہ اس کے بھاری مکے سے اس کے مو سے کھون بہاں نکلا تھا اب بول تُو اپنی جیسے گلیز لفظ وہ اس پر دھانا تھا لیکن وہ دونوں لڑ کے کچھ بولنے کی لائق نہ تھے اتنا کافی ہے تم لوگوں کے لیے اگر کوئی پوچھے کہ اس رات خوبصورت اندھیرے میں کون تمہارا یہ انجام کر کے گیا ہے تو بولنا انسپیکٹر زامین عادل امرانی آیا تھا نام تو یاد رہے گا نا وہ تنزیہ مسکراہت اچھال کے ایک مکہ اور جڑ کے اٹھ چکا تھا پسٹول اب اس نے اپنی جینس کی پاکٹ میں رکھی تھی اور وہ واپس پڑا تھا میٹی میں پڑا اس کا سفید ململ کا دوپٹہ اس نے جھٹک کے اٹھایا تھا اور اسے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا اور اسے چھوما تھا آہستہ سے چلتے ہوئے وہ حیام کے پاس آیا تھا جو مو موڑ کے کھڑی باقاعدہ کھڑی کھاپ رہی تھی اس کو کندوں سے تھام کر اس کا رکھ اپنی جانب کر کے دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا تھا اور اپنے مضبوط سینے سے لگایا تھا اس کے سینے سے لگنے کی دیر تھی وہ صدمے سے بہاں نکلی تھی اور پھوٹ پھوٹ کا رو دی تھی بیوی اگر کچھ برا لگتا ہے تو اس رشت راستے میں چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا بان میں انجام پھر بہت برا ہوتا ہے وہ اس کے بالوں کو سمارتا گسے نفرہ تکڑ روپ کو سائیڈ پر رکھ کر بولا تھا وہ ٹھیک تھی یہی اس کے لئے کافی تھا مجھے امید ہے آئندہ ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی اس نے اس کو الگ کیا تھا اور اپنے مقابل کھڑا کیا تھا اور اگر اٹھاؤ گی تو جو ان کا حال کیا ہے وہی حال تمہاری ٹانگوں کا بھی ہوگا اور تم نہیں جانتی ابھی کہ میں کتنا اپنے اصولوں کا پکا ہوں اسی لئے آئندہ میرا نہیں صرف اپنا خیال رکھنا مجھ سے بھاگ کے تم دنیا کے کسی کونی میں بھی نہیں چھپ سکتی میری پہنچ ہر کونی تک ہے سمجھ آگئی وہ اس کا جھکا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا اوپر کرتا وہاں بولا تھا ہاں یا نہ وہ اب اس پر دھاڑا تھا نرمی اپنی جگہ لیکن روب اپنی جگہ ہاں سر زور زور سے اسبات میں ہلاتی اٹک اٹک کر بولی تھی اس کے عسان ساری خطا ہو چکے تھے اب اس کا کربے حیام کو درد سے مبتلا کر رہا تھا لیٹس کو وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھام کے رستے کی جانی بڑھ گیا تھا جبکہ حیام نے ایک نظر پیچھے مڑ کر ان لڑکوں پر ڈالی تھی جو تڑپ سے درد سے بہوش ہو گئے تھے ان کا انجام دیکھ کے حیام پورے دل و جان سے کاب کے رہ گئی لیکن مقابل کو کہاں فکر تھی ہاں یار اب تم ریسٹ کرو بیوی مل گئی ہے ایک ہاتھ سٹرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے فون پکڑے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا فون کان سے لگائے بولا تھا فون پر دوسری طرف دارم تھا اپنی جسم پر اس کی جیکٹ کی موجودگی اس کے گرم احساس میں مبتلا کر رہی تھی سارے واقعے کو سوچتے ہوئے وہ نیم بے ہوشی کے حالت میں جانے لگی تھی کل دوپیر کا وہ کھانا کھائی ہوئی تھی اور اب رات تک اس کا مادہ آتے سب سک چکی تھی آنکھوں میں اندھیرہ سچانے لگا تھا صبح ناشتے کو ٹھکرا کے وہ دن بھر بھی کچھ نہ خواہ سکی تھی لپس بیوی پر حیام کے سوتے ہوئے احساس بھی جاگ گئے تھے بیوی کسی اور کی بننا تھا اور بن کسی اور کی گئی تھی کہیں نہیں تھی وہ بس پل کے پاس بیٹھی تھی ہوتل کی بیک سائٹ پر ہی تھی اور پھر بولا تھا ہاں اب تم آرام کرو ہم ابھی آرام کریں گے گوڈ نائٹ فون بن کر کے اس نے گاڑی پارک کی تھی ایک بار پھر وہ ہوتل پہنچ چکے تھے گاڑی پارک کرنے کے بعد ایک نظر اس نے برابر والی سیٹ پر ڈالی تھی چلو وہ ڈیش پورٹ سے موبائل اٹھاتا اس کی ساتھ نکلتا وہ بولا تھا لیکن وہ اٹھی نہ تھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی اب کیا مسئبتیں کتنا بڑا عذاب ہو یار تم اب کیا ہو گیا ہے وہ گسے سے دھڑا تھا لیکن اب بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا اسے کندے سے پکڑ کے زور سے ہلایا تھا تب جا کے وہ گنودگی سے بھار آئی تھی کیا یہیں سونا ہے خود تو پریشان ہوتی ہو ساتھ مجھے بھی پریشان کر رکھتی ہو اب چلو روم میں وہ کہتا گاڑی سے اتر گیا تھا ہیام نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ دروازہ بمشکل کھلتی اتری تھی لیکن اس نے اپنے پیروں پر چلنا مشکل لگ رہا تھا جب وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی آپ سنیں وہ اس کے آئیست آواز سن نہیں پایا تھا پروٹیکٹر وہ تھوڑا تیز آواز نکال کے بند ہوتی آنکھوں کو کھلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی تب زامین نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا ہیام کے مو سے اسے سوچ کے صرف یہی لفظ نکلا تھا کیا ہوا وہ بھاگ کر پیچھے آیا تھا اور اس کا زمین بوس ہوتا وجود تھا موزا تھا کیا ہوا یار کیا ہوا ہے اس کا چہرہ تھپت پاتا وہ پریشانی سے بولا تھا کیا ہوا ہے بیوی وہ زور سے بولا تھا چکر آ رہے ہیں وہ کاپتے لبوں سے بولی تھی تھنڈے پسینے نے اس کے چہرے کو بھگو ڈالا تھا بینہ کوئی لحما زائی کیے اسے گود میں لیا تھا اور اندرینی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا ہیام کی اب شادی ہو چکی ہے تمہیں میں نے کہاں بھی تھا کہ ہاتھ کے ہاتھ کرنا سہے سب ٹیلس پر کھڑی وہ چلانے کے انداز میں بولی تھی یہ تم نے بہت ہوشیاری کی ہے اپنا راستہ صاف کر لیا اگر ہیام کی شادی سچ میں ہوئی ہے تو خدا قسم تجھے میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا اور اس کے خوابند کو بھی موچوں کو سہی کرتا ایش ٹرے میں سگریٹ جھاڑتا وہ گسے سے پھنکارا تھا میں نے ہوشیاری نہیں کی کل سب ٹھیک ہو گیا تھا لیکن وہ لڑکا نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور پھر وہ سب ہو گیا میں اپنا کام کر چکی تھی وہ کون سا کم تھی اپنے اوپر ایک الزام برداشت کرنا اس کے لئے ناممکن تھا کہاں ہیں وہ اب دونوں اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ ہیام کی شادی ہو چکی ہے پتہ نہیں ایوی سا لڑکا تھا ورنہ کون ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو پہلے سے ہی یوز ہو چکی ہو وہ دنزیہ ہسی تھی مو مانگی رقم دے دوں گا کسی طرح طلاق دلوا دو اور ہیام کو اس کے شوہر کا ایک ہاتھ کا لمز بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے اسے صرف میں استعمال کر سکتا ہوں وہ شدتیں گسے کم کرتا وہاں لفظ چبا چبا کی بولا تھا میں کہاں سے کرو یہ سب میری ماں نے اس کی شادی کرائی ہے اپنا راستہ ناپو اب کھٹیا انسان وہ بتمیزی کی حد پار کرتے ہوئے بولی تھی اور فون کارٹ چکی تھی جبکہ مقابل ایک مکہ دیوار میں مار کر رہ گیا تھا کمرے میں لاکے اسے بیٹ پلیٹ آیا تھا اور کمبل کھول کر اس کے پر ڈالا تھا آہستہ آہستہ وہ اسے کاپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی وجود بھی جھٹکے کھا رہا تھا وہ اس کے سیرانے بیٹھ کر وہ کال کر رہا تھا کال سے فوری گھو کر اس نے حیام کی طرف نکا کی دی سردی کے اول دن تھے دسمبر کے مہینے میں لاہور میں اچھی کاسی سردی تھی سرک لٹھے کی مانین سفید چہرہ چھوٹی سی ناگ جو بے حد سردی سے سرک ہو رہی تھی جبکہ اس کی گلابی ہوت بلکل سفید ہو رہے تھے جھیل سی سیاں آنکھیں بنتی دیکھو پاتا ہوا بولا تھا یا رہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کل گھر چلیں گے لیکن پلیز دیکھو میں بہت تھکا ہوا ہوں مجھے مزید پریشان نہیں کرو آکے کھول کے رکھو بس دس منٹ وہ اس کے ہاتھ سہلاتا نرمی سے بولا تھا لیکن وہ نیم بے ہوشی میں جا چکی تھی کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ان کے بیڈروم میں آیا تھا کچھ دیر چیک اپ کرنے کے بعد وہ اٹ گیا تھا جی ڈاکٹر وہ کرسی سے اٹھتا ڈاکٹر کے پاس آیا تھا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بس انہیں کسی چیز کا گہرا ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے ذہنی کمزوری کی وجہ سے جسمانی کمزوری بھی ہے آپ خوراک کا دھیان رکھے اور خوش رکھے ڈاکٹر کو سی آف کر کے وہ واپس روم میں آیا تھا دودھ کا گلاس اور کچھ کھانا اس نے آرڈر کیا تھا بیٹ پر اس کے پاس بیٹ تھا اس نے اسے اٹھا کر بٹھایا تھا اور زبدستی کھانا کھلایا تھا کھانے کے بعد دوائی کے ساتھ دودھ پلایا تھا اور واپس اسے لٹا کر کمبل اڑا دیا تھا اب مکمل وہ نین میں جا چکی تھی اس کو پرسکون سوتا دیکھ کر وہ علماری سے اپنا سیکرٹ لیپ ٹاپ نکالتا بیٹ کی دوسری جانی آ گیا تھا ای میل چیک کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا اسے کل سے ہی جوب جوائن کرنی ہے شٹ ایک لفظ اس کے مو سے نکلا تھا ریڈ مارننگ والی تصویریں اس نے ایک بار پھر کھولی تھی اور ان لوگوں کے چہروں کے نقش وہ گوھر سے توجہ فرمائے تھے چہروں پر گوھر کرنے کے بعد اس نے ایک بار حیام کے چہرے کو گوھر سے دیکھا تھا جیسے ہی اس کے نئے نقش حفظ کر رہا ہوں بہرحال کچھ ڈیٹا سیف کر کے وہ لیپ ٹاپ بن کر چکا تھا اور خود بھی نین کی آمد سے لیٹ گیا تھا یہ لڑکی میرے ساتھ گھومتی تھی جانی من بتاؤ نا کیوں تم اتنی اسی بات پر اس سے شادی کر رہی ہو دیکھو میں سب کی سامنے تم سے معافی مانگ رہا ہوں مت کرو اس سے شادی جان ہو نا میں تمہاری سارا دن ہم مل کر اپنا مستقبل پلان کرتے تھے کالج کے بعد تم میرے پاس آتی تھی برہان نہیں نہیں برہان یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا ماریا تم بتاؤ نا برہان کو چاچی مجھے سچ میں نہیں پتا پھپو آپ کو تو یقین ہے نا وہ روتے ہوئے سب سے اپنی سچائی کی بھیک مانگ رہی تھی جو کچھ دیکھ لیا ہے نا اس کے بعد کوئی بھی تمہیں اپنے گھر پر نہیں رکھے کیوں عزت اچھانے نے نکلی تھی یہ اس کی چاچی کی کارڈ دار آواز تھی دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ اور وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھیشتے ہوئے بولی تھی چلو جان ہم بہت خوش رہیں گے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہال سے بھار لے گیا تھا سب تماشا دیکھ رہے دے اسے ہائی روف میں پھیکنے کے انداز میں بٹھاتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا جبکہ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا آنکھ بچا کے وہ اس کو آنسوں سے بھیگا چہنا تھا میں اس کے گال پر جھکا تھا وہ حیام کو نشے میں لگا تھا کمی نے انسان چھوڑو وہ نین میں ہاتھ دیدھر ادھر مارتی لیٹے سے اٹھ کر بیٹھی تھی وہ اتنی زور سے ہوش ہواس سے بیگانہ چھلائی تھی کہ زامین ہڑ بڑھا کے اٹھا تھا لائٹ آن کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا ذرا دیر پہلے تو اس کی آنکھ لگی تھی اپنے برابر میں بیٹے وجود کو اس نے دیکھا تو جو رونے میں مصرف تھی کیا ہوا بی بی کیا ہوا اب زامین کو واقعی اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا شاید کوئی خواب دیکھ لیا تھا میں کسی کو نہیں جانتی تھی وہ خود آیا تھا اب بی بی وہ ہی آیا تھا میرے پاس تھا وہ مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا تھا وہ زامین کے آواز پر مسکین نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہچکیوں سے روتی وقفے وقفے سے بول رہی تھی ہچکیوں کی زرد میں اس کا پورا وجود جھٹکے کھا رہا تھا کالی سی آنکھیں آنسوں سے لبالب تھی کوئی نہیں تھا بی بی کوئی نہیں تھا صرف میں ہوں اور تم ہوں تیسرہ کوئی نہیں ہوگا چپ سو جاؤ وہ اس کے گداز گلابی لبوں پر اپنا انگوٹا رکھتا ہوا بولا تھا کسی طرح اسے چپ کر آنا تھا اس کی حالت دیکھ کر زامین فکر مند ہوا تھا نہ جانے اس کے لہجے میں پیار کہاں سے امٹ آیا تھا وہ تھا مجھے لے گیا تھا وہ پھر روحانسی بولی تھی دیکھو تم میرے پاس ہو کوئی تمہیں نہیں لے کر گیا ہے زامین نے پہلے فرصت میں اس کے گرد بازو ہائل کر کے اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے پاس ہے وہ میرے یہاں یہاں وہ انگلی اپنے گال پر رکھتے ہوئے ٹک ٹک کر بولی تھی کیا زامین کو سمجھنا آیا تھا وہ یہاں جھکا ہوا تھا اور وہ زور سے رونے لگی تھی یہ احساس ہی اس کے لئے بہت گھناونا تھا زامین جو حیرت کا جھٹکا لگا تھا آر یو کریزی اسے شدید گصے نے آگھیرا تھا وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا جہاں اب یہ حیام نے اشارہ کیا تھا کیا مجھ پر مجھ پر یقین نہیں آپ کو میری کوئی گلتی نہیں یقین ہے نا آپ کو وہ اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹا تھی اس کے آنکھوں میں دیکھتی تمنا عرضوں سے بولی ہے یقین اس کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تھی تھوڑا ذرا سا زامین بڑی مشکل سے بول پایا تھا سمجھنا آیا تھا کہ وہ کیا بولے حیام نے بینا کوئی لماز آئے کیے بھی گئے اس کے بازو کے ہلکے کو توڑا تھا اور کمبل ہٹا کر بیٹ سے ہی اتر گئی تھی کیوں کی تھی مجھ سے شادی میں تو ہوں ہی بدکردار کیریکٹر لیس ہوں وہ اس پر چلائی تھی جیسے اس کی گلتی ہو زامین بھی بیٹ سے اتر کر اس کے سامنے آیا تھا اسے واقعی اس کے حالت پر شک ہوا تھا کیا وہ پاگل ہے سب سے ریلیشن تھا میرا ہر رات کسی نئے لڑکے کے ساتھ ابھی وہ کچھ بولتی زامین کا ہاتھ اٹھاتا اور ہوا میں ہی رہ گیا تھا خاموش وہ سرکاکوں سے اسے دیکھتا شیر کی طرح اس پر دھاڑا تھا اگر تمہارا ایک لفظ بھی میرے کانوں تک پہنچا تو بائی گاڈ اپنے ہاتھوں سے میں وہ کمال عزب سے کہتے کہتے رکا تھا ٹو مینٹس سوتی نظر آؤں اونلی ٹو مینٹس بازو سے پکڑ کر بیٹ پر دھکیلتا ہوا وہ درش لہجے میں بولا تھا حیام کو اس کے ہاتھ کی انگلیا اپنے بازوں میں گڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کمبل میں گھس کے وہ دو منٹ کے اندر اندر سونی کی کوشش کنے لگی تھی وہ کالج کی گیٹ سے نکلتے ہوئے ارد گرد نظریں دوڑاتی برہان کو ڈھونے میں مگن تھی جب اسے اپنی پشت پر کسی کے لمز کا احساس ہوا تھا اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اس کو چھوا ہے برہان اس کے ذہن میں یہی نام آیا تھا کیونکہ بعض دفعہ برہان ہی اسے پک کر لیتا تھا لیکن وہ اس کو نظر نہیں آیا تھا جانبن پیچھے سے آواز آئی دی حیام نے گھبرا کر ایک دم پیچھے دیکھا تھا دوپہر کا وقت تھا لوگ بہت کم ہی تھے برہان کو ڈھونتے ڈھونتے وہ کافی دور آگئی تھی اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کالج سے کافی دور آگئی ہے کون ہو تم وہ اس کے چہرے کے تاثرات ٹھیک کرتی دل کے دھڑکنوں کو سمال دی اٹک کٹک کر بولی تھی کیسی ہو تم تمہیں معلوم ہے حیام رات کو میں نے تمہیں خواب میں دکھا ہے وہ اس تحاضی انداز میں کہتا وہ رکا رکھ کے حیام کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھنے تھے کہ تم اور میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوتل کے روم میں بیٹے لنچ کر رہے وہ آخر میں زور سے ہسا تھا جیسے اس کا مزاگ بنا رہا ہو حیام کے پاس سننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا اور ویسے بھی ڈرپوک نیچر کی وہ لڑکی تھی ذرا سی ڈانڈ پر بھی وہ سہم کر رہ جاتی اب اکیلے اس طرح اس کی جان ہوا ہو رہی تھی آؤ جانے من چلو نا خواب بھی تو پورا کرنا ہے وہ زبردستی اس کا مقملی نازو کلائی پکڑتا وہ بولا حیام اس کے گندے لمب سے کھاپ کر رہے گئے اس کے موہ سے دبی ہوئی چیک نکلی تھی آسو بہنا شروع ہو گئے چھوڑو امی اس درد میں اس کے موہ سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے لیکن اس نے سننے والا کوئی نہیں تھا اس کے ماں باپ تو پہلے ہی مٹی میں جان سوئے تھے چھوڑو اب وہ بھرپور آواز میں چلائی تھی اور اس کے ہاتھ کی کلائی میں اپنی بڑے ناکون جو ہمیشہ سے بہت نوکی لیں اور بڑے ہوا کرتے تھے وہ گار دیئے تھے ایک دم اس کی کلائی آزاد ہوئی تھی مقابل نے درد سے حیام کو گھوری سے نوازا تھا کلائی آزاد ہونے کی دیر تھی کہ وہ الٹی قدم بھاگی تھی اور اس قدر تیز بھاگی تھی کہ وہ بمشکل کالج دوبارہ پہنچی تھی اور وہاں ویٹنگ لائن میں جا کے بیٹھ گئی تھی اس کی ہارٹ بیٹ معامل سے زیادہ چل رہی تھی آسو متواتر تیزی سے بہر رہے تھے چھوٹی سی ستوان ناک اور بڑی بڑی جھیل سے آنکیں سرکی سے گھائل ہو گئی تھی اس طرح کہ وہ کچھ سوچ بھی نہ سکی تھی کیا کرتی پھرتی ہو تم وہاں کتنا لیٹ آئی ہو وقت دیکھا ہے تین بجے تو ماریا یونیورسٹی سے واپس آ جاتی ہے تمہارا کالج دو بجے بند ہو جاتا ہے کہاں گئی تھی تم جیسے ہی وہ گھر آئی تھی ویسے ہی انیلا بیگم اس پر برسی تھی چاچی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھا تب ہی دیر ہو گئی وہ آسو کا گلہ گھوڑتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی تھی جو کپڑے بدل کے رات کے کھانے کی خبر رکھو تمہاری سانس آئی گی رات کو بددلی سے وہ کہتی کمرے میں گھس گئی تھی ہائیام اپنے آپ کو گھسیڑتی وہی اپنے کمرے تک لے گئی تھی برہان اسے آج بہت برا لگا تھا شام کے ساتھ بجے وہ کچن میں کھڑی بریانی کو دم دے رہی تھی ساری تیاری کھانے کی اس نے ہی کی تھی بوا سے وہ ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی تھکاوٹ کا کام نہیں کرواتی تھی بریانی، فیش، چائنیس رائز، چکن دکہ اور ساتھ میں کیک اس نے بیک کیا تھا جبکہ سلاد، رائتہ، فروٹ، سیلیڈ اس نے بوا سے بنوائی تھی یار کیا ہے یہ یار ہائیام نہ جانے کیوں کچن میں گھسی رہتی ہے اب دیکھو تم آئے ہو اسے ہی چاہیے اپنے منگیتر کو ٹائم دے اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کریں اس کا حال حوال پوچھے بس ماسی بننے کا شوق ہے جب سے تم اور پھپو آئے ہوئے سلام کر کے کچن میں گھسی ہوئی ہے جبکہ بوا سارے کام کرنے کے لیے ماریا ٹانگی ٹیبل پر رکھے سوفی پر بیٹھیں اچھی خاصی ایکٹنگ کرتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی بلو جینس اور وائٹ ٹی شٹ میں وہ اچھی لگ رہی تھی جتنی پیاری وہ تھی کاش اس کا دل بھی اتنا پیارا ہوتا جج شٹاب کزن وہ میری لئے خانہ بنا رہی ہے اسے معلوم ہے کہ میں اس کے ہاتھ کا خانہ خطہ ہوں شاید کوکنگ بھی اس نے میری لئے ہی سکھی ہے برہان کو اس کی باتوں پر گصہ آیا تھا میرا مطلب یہ ہے کہ برہان کہ دیکھو تم یہاں تمہارا مطلب جو بھی ہو مجھے سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کافی لے کر آؤں میری لئے وہ موبائل کی سکرین لوگ کھلتا برہم ہوا تھا ماریا اس کے لہجے کی کرواہر دیکھ کر گصے میں آئی تھی جلن کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑی تھی پیر پٹکتی وہ وہاں سے اٹھی تھی اور کچن کی طرف بڑی تھی کیوں ناراض ہے آپ یوں نو تمہارا نظر انداز کرنا مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے تم شام سے مجھے نظر انداز کر رہی ہو یار اس کے بیڈروم کے گیٹ پر کھڑا وہ پیش مان سا بولا تھا اس کے لہجے میں پریشانی تھی بلیک جینس پر ریڈ شرٹ پہنے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا ریڈ شرٹ میں اس کی سفید رنگت مزید نکری ہوئی لگ رہی تھی خوبصورت نکوش پر ہلکی بیرڈ بلان شابہ وہ بہت حسین تھا بلکل پرنس شارمنگ اس کی گالی سی ہانکوں میں ہر وقت حیام کی جھلک نظر آتی تھی جوابن وہ چپ رہی تھی بیٹ پر بیٹی وہ کتاب پر نظریں جمع ہوئی تھی ایک نظر بھی اس نے اوپر نہیں اٹھائی تھی معلوم تھا کہ اس کی لو دیتی نگاہوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی حیام کیا ہوا یار تمہیں میں پریشان نہیں نظر آ رہا کیا وہ آسدین فولڈ کرتا ہوا آہستہ سے قدم اٹھا تھا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا حیام کی نظریں اس کے سفید بھرے ہوئے ہاتھوں سے اس کی کلائی پر گئی تھی جہاں برینڈڈ وانچ تھی کلائی سے ہوتی ہوئی بازو اور بازو سے گردن پھر چہرے پر گئی تھی جہاں اس کے چہرے پر شرارتی مسکرہت بکری ہوئی تھی حیام نیک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر نظریں نیچے جھکا لی تھی دوپر میں ایک میٹنگ میں فس گیا تھا قسم سے میں ایک دم بھول گیا تھا تب ہی میں لینے نہیں آسکا وہ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے بولا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا تم آؤ نہ آؤ وہ اپنا ہاتھ چھوڑاتی بولی تھی ایک اس پر ہی اسے مان تھا وہ بھی اسے بھول گیا تھا اس طرح اس طرح نہیں ناظر اٹھا کے کہو تو مجھے بھی معلوم ہو کہ تمہیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں اسے بہت برا لگا تھا جس طرح حیام نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھوڑایا تھا جبکہ وہ نرم طبیعت کا مالک تھا چھپ کر گیا پتا تھا گلتی اس کی اپنی ہے ہاں تو تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا ہوا دا میرے ساتھ تمہاری وجہ سے آج اگر وہ اس کے آنکھوں سے آنسوں اچانک بہ نکلے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس واقعے کو دوبانا کیا ہوا بولو حیام کیا برہان چوکا تھا اس کے آنسوں ہمیشہ کی طرح برہان کو تکلیف دیتے تھے اگر تم نہیں آتے تو میں کیسے آتی سامیہ کو بھی میں نے تمہاری وجہ سے بھیج دیا کہ برہان نے آنا ہے لیکن جب تم نہیں آئے تو مجھا اکیلے آنا پڑا تمہیں پتا ہے نا اکیلے میں نہیں آسکتی وہ مہارت سے بات کو بدل گئی تھی اب کبھی ایسا نہیں ہوگا اور میں خود تمہاری لئے ڈرائیور رکھتا ہوں وہی تمہیں پیک اینڈ ڈرپ کرے دے گا تمہا کیلے باہر نہیں جاؤ گی وہ اپنی گلتی پر بھرپور شرمندہ تھا حیام کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا ایک سوری سے ہی حیام مان گئی تھی صبح کے وقت اس نے پھر سے ایک بار اسے ناشتے کی آفر کی تھی اس بار حیام منع کرنے کی بجائے خاموشی سے آنکے ساتھ آکے بیٹھ گئی تھی وہ دونوں اس وقت بیٹھ پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ناشتہ کرنے لگے تھے زامین نے بریٹ کے پیس اور ہاف فرائے اگ اس کو دیا تھا اور خود پرانٹہ آملیٹ سے کھانی لگا حیام چھوٹے چھوٹے لکمے توڑتی آرام سے کھاری تھی کیا کوئی کیا کالیفیکیشن ہے تمہاری ایک نظر اٹھا کر اسے پوچھا تھا لائٹ پنگ ساندھا سے جوڑے میں وہ کھلا و گلاب لگ رہی تھی جبکہ سرک دپٹہ سر پہ جمعائے وہ اپنی پوری خوبصورتی سے اس کے دل میں اترنے کی نہیں کافی تھی زامین کا ہاتھ اگلا لکمہ بناتے بناتے رکا تھا اتنا بھرپور سرابہ اتنا ہوسین روپ سب پرفیکشنز وہ چونکہ سا تھا انٹر وہ ناشتے میں مصروف بھی نہ اس کی طرف دیکھے بولی تھی اگر اس کی طرف دیکھ لیتے ہو یقیناً سٹیچو بن جاتی زامین جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ان نظروں کی چمک حیام کے لئے برداشت کرنا ناممکن تھا what یہ ذرا سی انٹر اسے حیرت کے شدید جھٹکے لگے دیں اس کا ہاتھ واقعی اب ناشتے سے اٹھ چکا تھا حیام صحیح طرح نظر انداز کرتی کھانا کھا رہی تھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کس فلٹی میں انٹر کیا تھا اور کب کیا مجھے ناشتہ کنے دے پلیس اسے گصہ آیا تھا دو دن بعد وہ اب کھانا کھا رہی تھی بریٹ کے پیس چھوڑ کے اس نے زامین کا بچا وہ پراتھا اٹھا لیا تھا اور اس پر مکھن لگا کر چائے سے کھانے میں مصرف ہو گئی تھی زامین اس کی حرکت پر نہ چاہتے ہوئے مسکر آیا تھا اس کے سپار چہرے پر مسکرانٹ ابری تھی تمہیں معلوم بھی ہیں میں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے میری بیوی اتنی کم پڑی رکھی نہیں ہو سکتی اس کا آئیڈیل ایک حسین نہ سہی لیکن بیل ایجوکیٹڈ لڑکی کا ضرور تھا اسے اپنے سپنے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے مجھے جسٹرپ نہ کرے آپ وہ کھنکھا نظروں سے گھرنے لگی تھی اسے سامیہ کی کچھ سکھائے ہوئی باتیں رات کو زامین کی اچھی طرح ڈانٹ سننے کے بعد اسے یاد آئی تھی تب ہی وہ اب مزی سے بوڑ رہی تھی بینہ اسے ڈرے تمہارا نام کیا ہے کتنا آکورٹ فیل ہوتا ہے مجھے جب تمہارا نام میرے ذہن میں نہیں آتا نہ جانے کیا نام تھا ہایا وہ اس طرح بولا جسے ان کے بیچ بہت بے تکلفی ہو ہیام آبید وہ جوز کا گلاس لبوں سے لگاتی بولی تھی اب سے تمہارا نام ہیام زامین آدل حمدانی ہے جب زامین نے اس تہذی کی تو وہ ہیام کے موہ سے جوس کا گلاس اٹھا تھا ایک دم سے اس کا پھندہ سا لگاتا رات کو کیوں باہر گئی تھی اور کچھ ہو جاتا تو تمہارے سن وہ بری طرح بدگمان ہوا تھا رات کو ہیام کی اس حرکت سے اسے تکلیف پہنچی تھی اگر کچھ ہو بھی جاتا تو آپ کو کسی کے سامنے کون سا جواب دا ہونا پڑتا میری کون سی فیملی ماں باپ ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتے دکھ بھرے لہجے سے وہ بولی تھی لرسند ہیام تمہاری فیملی ہو یا نہ ہو تمہارے پیرنٹس نہیں ہیں اٹھ سوکے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نہیں ہیں لیکن اللہ مدلیلہ میرے پیرنٹس ہیں اور اب وہ تمہارے بھی ہیں اور رہی جواب دا ہونے کی بات تو میں اللہ کو کیا جواب دیتا کہ تمہاری حفاظت نہ کر سکا وہ اس کا حساس کرتا وہاں لہجے میں مٹھاز بھر کے اسے سمجھاتا وہاں بولا ہیام نے اپنے ہمسفر کو دیکھا تھا جو اتنی آسانی سے اسے بول گیا تھا کیا وہ سچ میں اس کا محافظ تھا جو اس کی فاظت کرتا کیا وہ سچ میں اس کا پناہ تھا اس کے فیملی تھا جی وہ مقتصر بول سکی تھی اور میں اس وقت نارد پہنچتا تو وہ جانتی بھی ہو نا کہ کیا ہوں گلت ہو جانتا کیرفل اوکے اس کا لہجہ کل کے برقس دھیمہ تھا محبت نٹاتا ہوا میں جانتی ہوں کیا ہوتا میرے ساتھ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے اچھا ہے آپ بھی آزاد ہو جاتے دو دن پہلے جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ناشتہ ختم کر چکی تھی بیٹھ سے اٹھتی ہوئی وہ بے رکھی سے بولی تھی اس کے اٹھنے سے پہلے ہی زامین نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے کھینچا تھا اپنا بیلنس وہ برقرار نہ رکھ سکی تھی ایک دم اچانا آفتاب سے وہ اس کے بلکل سینے سے آنکھر ٹکرائی تھی اس کے بازو ایک دم زامین کی گردن کے گرد جم گئے تھے میں نے کل رات کیا کہا تھا تمہیں وہ اس کو کمر سے پکڑتا سخت لہجے میں بولا تھا اس کا موڑ ایک دم بگڑ گیا تھا اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی ہایا ہم اس کی سخت گرفت سے گھبرائی تھی اس کے ایک دم اتنے قریب جا کے وہ پذل ہوئی تھی اس کی آنکھیں شرم سے جھگ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم میں گردش کرتا وہ سارا خون نچوڑ کے اس کے چہرے پر آس امٹا تھا اس کی آوارہ لٹے زامین کے چہرے کو میس کر رہی تھی اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی وہ سار توڑنے کو تھی لیکن ایسا صرف وہ سو سکتی تھی کیا کہا تھا کل رات تو میں وہ درش لہجے میں دھاڑا تھا اس کی دھاڑ سن کر اس کی میچو ہی آنکھیں مزید سوڑ سے بند ہو گئی تھی اس کے ماتے پہ پسینے کی بوندے چمکی تھی ڈر سہم کے وہ کچھ نہ بول سکی لفظ موہ میں ہی رہ گئے اپنی پوزیشن کا سوچ کر ہی وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی کچھ نہیں کہنا تھا یہ سب وہ حق لائی تھی پوری بات بتاؤں کیا کہا تھا تمہیں وہ اس کے حق لانے پر مزید تپا تھا اگر برہان ہوتا تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتا اللہ کرے برہان تم مر جاؤ تمہیں میری بددوہ ضرور لگی گی مجھے دوزک میں چھوڑ کے دفع ہو گئے ہو تم وہ سوچتے ساتھی زور زور سے آواز سے رونا شروع ہو گئی زامین کی سکتی اسے برداشت نہ ہوئی تھی ویسے ہی وہ اس کی موجودگی سے سہم جاتی تھی اس سے ڈر جاتی تھی میں نے تمہیں خدا نہ خواستہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے کہ جو اس طرح طوفان لے کر آئی ہو وہ اس کو بیٹ پر اپنے پاس بٹھاتا نرمی سے بولا تھا لیکن اس کی لفظ توبہ دیکھو جو دن دو دن پہلے میں نے کیا وہ میں نے اپنی مرضی سے بلکل اپنی انٹرس سے کیا تھا اب میں تمہارا شوہر ہو تم میری بیوی ہو کلیر وہ اس کا کپ کپاتا گلابی گداس ہاتھ تھامتا ساناتا وہ بولا تھا زامین کی نظر اس کے مکملی ہاتھوں پر تھی جو چھوٹے چھوٹے کافی خوبصورت تھے جبکہ کلائیاں بلکل کھالی تھی نہ ہی انگلیوں میں کچھ تھا زامین کا دل کیا کہ وہ ان ہاتھوں میں بہت سی چوڑیاں اور رنگز دیکھیں میرے بیہیو کو ہمیشہ سیریس لینا میں بلکل مزاگ کرنے کا عادی نہیں ہوں اگر کوئی مسئلہ ہے تو سیدھا مجھ سے بات کرو اپنے آپ کو صحیح گلت ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا وہ اس کا تھاما وہا ہاتھ اپنے دہکتے لبوں سے لگاتا بولا تھا حیام کی قربت اسے مدھوش کر رہی تھی اس کا چمکتا دمکتا روب دیکھ کر وہ پاگل سا ہو رہا تھا اتنی سادگی میں بھی وہ کتنی کشش رکھتی تھی کہ سکت سے سکت چیز کو پگلا سکیں یہاں بھی یہی ہو رہا تھا حیام اس کا لمس پا کر پیچھے کو ہوئی تھی اس کے جسم میں ایک کرنڈ کی لہر دوڑی تھی زامین جو آکھ بند کی اس کو ہاتھ کو چم رہا تھا اسے محسوس کر رہا تھا اس کا یوں دور جانا خود کو چھڑوانا بہت ناغوار سا گزرا تھا یہ سب یہ سب نہیں کرے وہ نہ جانے کیوں اپنے ہاتھ کی پشکوں جہاں زامین نے اپنے ہوت رکے تھے اس جگہ کو صاف کرتے بولی دی زامین کو اس کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں لگا تھا مگر کیوں ہماری شادی ہوئی ہے تم میری بیوی ہو وہ مزید قریب ہوگی سارا فاصلہ ختم کر کے اس کا دپٹہ جو حیام کے وہ رہے مجھ سے وہ اس کو مزید قریب دیکھ کر جھنجلا گئی تھی اس کا جسم جلنے لگا تھا کتنی عمر ہے تمہاری حیام وہ ایک دم پیچھے ہو کر بیٹھ گیا بہرحال اس کا کہاں وہ مان چکا تھا انیس وہ اس کو پیچھے دیکھ کر سکون کا سانس لینے لگی تمہاری شادی ہو رہی تھی تو تمہیں اس عمر کم عمر میں بھی شادی کا مطلب معلم ہوگا اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس کے کیا فرائز اور تقاضے ہیں وہ ناشٹے کو دور کرتا بیٹھ پر لیٹ گیا تھا اور اس کی حالت کو مجدے نظر رکھتا ہوا بولا اس کی کم عمری تو وہ پہلے ہی جان چکا تھا اس کا سرہ پاؤں اس کی چہرے کی معصومیت اس کی کم عمری کا بہترین ثبوت تھی لیکن جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو اسے سب معلوم ہونا چاہیے تھا اتنا بے باق انداز دیکھ کر حیام کا دل چاہا تھا وہاں سے بھاگ جائے لیکن ایسا کرنا بھی اس کے لئے ناممکن تھا چپ رہنے میں بھی اس نے آفیت جانی تھی مجھا انداز تو نہیں رکو گی نا وہ اس کو کھیشتا اپنے پاس لیٹا چکا تھا اتنی اچانک کہ وار ہوا کہ وہ حیام کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ مل پایا تھا جس سے شادی ہو رہی تھی اس میں اور آپ میں یہ بہت فرق ہے آپ کو میں شوہر نہیں مانتی آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یہ سب میری مرضی کسی نے نہیں جانی تھی مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ زامین ایک دم سیدھے اس کی دیدہ دلیری دیکھ رہا تھا اتنی قریب ہو کر بھی وہ کیسے اس کو جلانے والے جملے استعمال کر رہی تھی جو زامین کے دل کو چھیر رہے تھے کیونکہ میرا دل میرے سارے احساس اس ایک کے لئے ہی تھے لیکن اب وہ بھی مردہ ہو چکے ہیں اس لئے مجھ سے فاصلہ پر رہیے گا حیام ناجہ نے کس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے اسے خود بھی معلوم نہ تھا لسن محترمہ میری برابری کرنے کی کوشش بھی کبھی مت کرنا تم نے ہی تین مرتبہ مجھے قبول کیا تھا اگر اتنا اپنے پہلے مانگے تر سے محبت عشق تھا تو وہ کیوں گیا تمہیں چھوڑ گئے بلکل ٹھیک کہا اس گھٹیا بندے میں اور مجھ میں بہت فرق ہے وہ اس کے گر دونوں ہاتھ جماتا تم تماتا ہوا بولا تھا اسے حیام کے جواب پر غصے نہیں آگی رہا اتنا زبط اس میں کبھی نہ تھا کہ وہ کسی اور کو اپنے اور اس کے بیچ کے رشتے میں برداشت کر دا اور اب وہ ایسے بندے کے بارے میں وہ کیسے سن سکتا تھا میں آپ کی برابری نہیں کروں گی لیکن مجھے اس سے بہت عشق تھا جنون تھا اس کے ساتھ رہنے کا لیکن آپ کبھی اس معاملے میں بولنے کی کوشش بھی مت کرئے گا بس مجھ سے ذرا فاصلہ اکتیار کر کے رکھئے زہر لگتے ہیں مجھے مرد زہر وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جماتی اسے دھکا دے چکی تھی اور خود اپنا سانس سمالتی اٹھ بیٹھی تھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا ہر ایک بات وہ دل سے بول چکی تھی جو زامین کو جلا کے راک کر گئے تھے اتنا گیرت من تھا وہ کہ کسی گیر مرد کی خوبیا اپنی بیوی کے مو سے سن سکتا تھا تم میں جتنی مٹھاس تھی وہ تم پرائے مردوں پر لٹا چکی ہو اپنا بندہ تو تمہیں زہری لگے گا زامین کو احساس ہی نہ ہوا تھا وہ کتنا گلت بول چکا ہے لیکن حیام کے زہر لفظ پر اس کا دماغ ماوف ہو چکا تھا نہ جانے کیوں کس احساس کے تحت بار بار اپنے اور اس کے بیچ کے بنی رشتے کو یقین دلاتا تھا کبھی بیوی کہہ کر کبھی کچھ لیکن حیام حیام تو کچھ سوچ سمجھ کے قابلی نہ بچی تھی اللہ کرے تم اللہ کرے کہ تم وہ دوسری بار خود پر ضبط کر گئی تھی اور بہت بری طرح روئی تھی آخر اس نے بھی اسے اس چکی میں پیز ڈالا تھا بہت مرد پر وہ اپنی خوبصورتی نیچھاور کر چکی تھی یہ سوچ کر یہ حیام کا دماغ بند ہو گیا تھا اس سے اپنی قسمت پر رونے ماتم کے سوا کچھ نہ کرتنا تھا ناشتے کی ٹرے میں رکھی فروٹس کے ساتھ چھوری اٹھا کر اسے کچھ رہاں سکون نظر آئی تھی اسے پہلے کہ وہ چھوری کی طرف جھپٹ لیتی زامین نے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اللہ کرے کہ میں مر جاؤں ہے نا آئندہ اپنی زبان کو سمال کے رکھنا تمہیں بیوہ ہونے میں دلچسپی ہوگی لیکن میں اپنے ماں باپ کا ایک ہوں مجھ میں ان کے ساسے چلتی ہیں اور میری ساسے اب تمہاری جینے کے مراحل سے چلے گی تو اپنی زندگی کو کوئی عام چیز مت سمجھنا وہ چھوری کو دھور پھیکتا تیز آواز میں دھڑا تھا اور کمرے میں سے واک آؤٹ کر گیا تھا جتنی دیر وہاں رہتا اتنا ان کے بیچ کو سورنے کے بجائے بگڑ جاتی زامین کے کمرے سے جانے کے بعد اسے کمرے کی حالت ہی بگار دی تھی اور خود سر گھٹنوں میں دیکھ کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی مردوں مردوں کے نام پر اس کے دیماغ کی نصے پھٹنے کو ہو رہی تھی میرا کوئی قصور نہیں تھا اللہ میا میں نے تو برہان کے ساتھ کبھی بھی کچھ نہیں کیا ایسے کیسے سب سامیہ اللہ کرے تمہاری شادی کسی ایسے ہی بندے سے ہوں تم کتنی سکون سے ہوگی نا مجھ سے جان چھڑا کے تم نے ہی میری شادی اس انسان سے کرائی اور اب میں بھی تمہیں یاد نہیں رہی ہوں تمہاری لیبی میں مر گئی ہوں تم نے بھی مجھے بھلا دیا وہ شدت گم سے روتی حلکے آواز میں اب سامیہ کو کوس رہی دی کوئی بھی اس کے پاس ایسا نہ تھا جو اس کا گم حلکہ کر سکتا رات کی تھنڈ گہری خاموشی پر سکون فضا سکون سے ایک گھاس پر بیٹھا وہ سگریٹ ایک ہاتھ میں پکڑے وہ فون کان سے لگائے باتوں میں مصرف تھا ایک ایک پوائنٹ وقت کی مناسبت سے اسے خود کو کور اپ کرنا تھا ہر موقع کے لیے وہ ہر طرح سے تیار رہتا تھا یسر I have done all my duties at the time and I am ready to perform what next to begin کڑکدار آواز لہجے پر بے پناہ کا گرور اپنی بھوری آنکھوں میں ذہنت لے وہ فون پر بولا تھا اس کا لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ نہ چاہتے وہ بھی مقابل شخص اس سے انسپائر ہو جاتا تھا اپنی چھاں کی بات کر گئے وہ کال کر چکا تھا وہ فون گھاس پر گرا چکا تھا جس طرح فضا میں خاموشی تھی اس طرح ہی اس کے اندر ایک خاموشی سی بس گئی تھی اپنا کام انجام دیکھ کر وہ ذرا پر سکون ہوا تھا صبح کے بعد سے وہ اب تک اپنے بیڈروم میں نہ گیا تھا ہیام کا چہرہ دیکھنے کبھی اس کا دل نہ کیا تھا ایک ساتھ بہت سی چوٹے اس کے دل پر لگی تھی جتنا مضبط وہ دیکھتا تھا اتنا ہی نرم دل اس کا تھا اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے بھی غلط کیا ہے لیکن ہیام کا رویہ اس کی سمجھ سے بلاتر تھا وہ کوشش کر رہا تھا اس سے نرم لہجہ اب اپنا کے رکھنے کی لیکن ہیام ہیام کو کچھ سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی اب رات بیچ چکی تھی ہوتل کے پارک میں بیٹھا اس ٹھٹرنے والی سردی میں تھنڈے میں خود کو سزا دے رہا تھا یار جو رشتے جلدی میں بنتے ہیں انہیں بہتر ہونے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے اب تیری شادی کا فیصلہ ہم نے دس منٹ کے اندر اندر کیا تھا اب اس کو سورنے میں دن ہفتوں کے ساتھ ساتھ دس مہینے بھی لگ سکتے ہیں دارم اس کے ساتھ پاس بیٹھ گیا زامین نے ساری باتیں اسے شیئر کی تھی بہت سو سمجھنے کے بعد دارم اس سے بولا تھا تمہیں معافی ماننی چاہیے تم اتنے جاہل نہیں ہو کہ تم اپنی دو دین کی بیہائی ہوئی بیوی پر اس قدر گھٹیا چیپ الزام لگا مجھے بہت بری لگے ہو تم آج دارم مٹھیا ایک دوسرے میں میجتا کمال صبر سے بولا تھا گیار دارم میں سچ میں علج گیا وہ مجھے زج کرتی ہے میں اتنا کمزور طبیعت کا مالک نہیں ہوں کہ اس طرح کے جنگلیو والا برتاؤں کروں بس وہ مجھے آزماتی ہے وہ اتنی بڑی ہے نہیں جتنی بڑی باتیں کرتی ہیں اسے اپنی صفائی میں کچھ بولا تھا تو اس بات کا دھیان رکھ لو میرے بھائی کہ وہ تم سے آٹھ نو سال چھوٹی ہیں تمہاری سوچ اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے تم مچی اور مر دو تم نے پوری دنیا دیکھی ہے اچھا برا روپ دیکھا ہے اس دنیا کے لوگوں کا جبکہ اس نے صرف دنیا کا برا روپ دیکھا ہے دیکھا تھا نا اس دن کس قدر گھٹیا لوگ تھے اس کے اپنے لوگ سب کتنے برے تھے یار کوئی بھی تو نہیں تھا صحیح سب دریندے تھے تو وہ کس طرح نارمل بیہیو کرے گی تمہاری ساتھ تم کچھ فاصلہ قائم رکھو وقت دو خود کو اور اس کو بھی اگر وقت نہیں دے سکتے مجھے پتا ہے زیادہ دن زیادہ دور نہیں رہا جا سکتا لیکن تم محسوس تو کراؤں کہ تم ان جیسے نہیں ہو ان سب جیسے نہیں ہو تم ان سب سے مختلف ہو وہ اس کے عقل میں نا جانے کیا کیا گھسارا تھا لیکن زامین کا کیا معلوم کہ وہ سمجھے کیا نہیں مجھے خود پر کنٹرول نہیں ہے دارم یہی جملہ اس کے مو سے نکلا تھا تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا ویسے بھی صبح مجھے اہم کام کے لئے نکلا ہے تم دونوں کی ٹکٹس کل دوپیر بارہ بجے کی ہے اللہ حافظ دارم وہاں سے اٹھتا ناراضگی سے بلاتا اور وہ چلا گیا تھا دارم کی جانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے بیڈروم میں آیا تھا ابھی دھیر سارے کام اس نے کرنے تھے لیکن اس سے پہلے سے خود کو ہلکا پھلکا کرنا تھا اچھی طرح سوچ لینے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا ویٹر کو کہہ کر وہ روم میں کھانا بھی جوا چکا تھا تاکہ ہائیام تناول فرما لے لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بلکل بھی کھانے کے قریب نہیں گئی ہوگی کمرے کا درمازہ لوکٹ کرنے کے بعد اس نے کمرے میں دیکھا تھا جو پوری طرح بکھرا ہوا تھا کوئی بھی چیز جگہ پر نیت تھی لیکن بیٹ بلکل صحیح تھا وہ مزے سے بیٹ پر کمبل میں گھس کر سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا کمرے کی ایک ایک چیز جس طرح جگہ پر نہ تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ کس بری طرح سے اس نے گصہ اتارا گیا ہے سب سے پہلے اس نے علماری کھولی تھی ہائیام اور اپنی ساری پیکنگ کی تھی اپنے لیپٹوپ ڈیوائز سوٹ کیس میں رکھنے کے بعد اس نے سوٹ کیس کا لوکٹ کیا یہ کام نپٹانے کے بعد وہ باتروم نہانی کی گھر سے چلا گیا تھا بیس منٹ بعد وہ اچھی طرح تھا کان اتارتا ٹاول گردن میں ڈالتا کمرے میں آیا تھا بلیک ٹراؤزر میں بینہ شٹ کے وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا لال شٹ پہنتا دونوں ہاتھوں سے بٹن بن کرتا وہ بیٹھ کے قریب آیا تھا اور جھپ کر اسے دیکھا تھا وہ اسے گہری نین میں لگی تھی ان دو دنوں میں اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ نین کی بہت پکی ہے اس کے چہرے کو بگور وہ دیکھنے لگا جہاں گالوں پر آسووں کے نشان تھی اس کے گلابی لب سرک ہو رہے تھے آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا ایک ہاتھ اپنا اس نے ہیام کے گالوں سے مز گیا تھا چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گہری نین میں ہے یا نہیں لیکن وہ جاگی نہیں تھی یہاں تک کہ قسم سائی بھی نہ دی اس کے ماتے کو چھونے کے بعد زامین کو محلوم ہوا تھا کہ اسے بکھار بھی ہے اپنی گلتی پر وہ بری طرح بیش مان ہوا تھا بہرحال وہ جس لئے یہاں آیا تھا وہ کرنے لگا تھا سائی ٹیبل کی دراز کھول کر اس نے ایک ریڈ مارکر نکالا تھا جو پرمننٹ تھا اور یہ مارکر کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے استعمال کرتا تھا مارکر نکالنے کے بعد وہ کھول کر اس کی نیپ ہیام کے گال کے پاس لے کر گیا تھا اور لکھا تھا ایک گال پر سوری اس کی بھرے بھرے گال پر لکھنے کے بعد اس نے دوسرے گال پر بھی یہی کام کیا تھا اب وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا جو بالکل خالی تھی کلائی پر بھی اس نے سوری لکھی تھی وہاں لکھنے میں اسے خاصی آسانی ہوئی تھی اب اس کی نظر اس کی سراہی دار گردن پر پڑی تھی جہاں دپٹے نے جگہ لی ہوئی تھی دپٹہ ہٹا گئے اس نے سائٹ پر رکھا تھا اب اس نے واپس دیکھا تھا اب گردن کسی بھی شہ سے کھالی شفاف تھی اس کے گلے پر اس نے نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا وہ پھر جھک کر پہلی دفعہ اس کے گردن پر اپنے لپ رکے تھے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اسے احساس بنا ہوا تھا کہ وہ یہ کام کتنی دفعہ کر چکا ہے مارکر سے اس نے ایک بار سوری اس کے گردن پر بھی لکھا تھا اور پیچھے ہوا تھا اب وہ کوئی آ کر جگہ تلاش کرتا کہ کہاں لکھا جائیں کمبل ہٹا کر اس نے اس کے گداس پیر دیکھے تھے نازک سے پاؤں اس کے توجہ لے گئے تھے وہ اٹھا تھا اور پیروں کی جانب بڑا تھا اس کے برف کی تھرہ تھنڈے پڑتے پاؤں کو اس نے باری باری چھویا تھا اور دونوں پیروں پر بھی سوری لکھ کر پیچھے ہوا تھا مارکر واپس ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ اپنا بستر پر آ گیا تھا اس کی جانب کروٹ لے کر وہ اس کو گوھر سے دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنی دوسرے ہاتھ میں لیا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا صبح آٹھ بجے سے وہ یونیورسٹی پہنچی ہوئی تھی اب نو بچ چکے تھے جب سے حیام کی شادی ہوئی تھی تب سے اس کا نہ یونی میں دل لگتا تھا نہ گھر میں نو بچتے دیکھ کر وہ کلاس کی جانی بڑھ گئی تھی بلو جینس اور بلو ہی کرتی میں وہ وائٹ سٹالر بے فکری سے گلے میں ڈالے بیک کندے پر ڈال کر وہ اٹھ گئی تھی اور کلاس کی جانی بڑھ گئی تھی ابھی کلاس شروع ہوئے دس منٹ ہی ہوئے تھے جب کچھ لوگ ان کے کلاس میں داخل ہوئے تھے وہ نوٹ پیٹ پر لیکچر لکھنے میں مصرف تھی اسے محسوس نہ ہوا کہ کلاس میں ہوتا لیکچر کلوز بھی ہو چکا تھا ایک نظر اٹھا کر نوٹ پیٹ پر اسے سامیہ نے سامنے بورٹ کی طرف دیکھا تھا جہاں سامنے سر کے ساتھ کچھ نو عمر لڑکے کھڑے تھے یس یوں دارم کی دھانڈ جیسی آواز پوری کلاس روم میں گونجی تھی کہ پوری کلاس خاموش پڑ گئی تھی اور اسے ہی دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی بلو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے بال اچھی طرح سیٹ کے گلاسیس ہاتھ میں لئے وہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات بہت خطرناک تھے کہ سب اسٹوڈنس ڈر سہم کے بیٹے ہوئے تھے یہ سامیہ کو سمجھنے میں صرف ایک سیکنڈ لگا تھا کونے آپ سر اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ دارم کی طرف بڑے تھے کیونکہ اس کلاس میں مزے سے پڑھتے ہوئے دو اسٹوڈنس کو دارم نے نوٹ آوٹ کیا تھا اور اپنے گھیرے میں لیا تھا دارم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی طرف بڑا تھا اور اپنی جینز کی جیب میں سے کارڈ نکال کر ان کے سامنے کیا تھا اس کی چار میں ایک ککڑتی جو ہونی بھی چاہیے تھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کارڈ اچھی طرح پڑھنے کے بعد خود پیچھے ہو گیا تھا دارم کے ہاتھ میں پسٹول دیکھ کر سامیہ چوکی تھی یہ کونے اور اس طرح کیوں انہیں پکڑا ہیں وہ جھن کا شکار ہوئی تھی sorry for disturbance دارم سر سے اور باقی سٹوڈنٹ سے معذرت کرتا کلاس روم سے بھاہ نکل گیا جبکہ وہ دو لڑکے جنہیں اس نے ٹک آور کیا ہوا تھا وہ اس کی ساتھیوں کے گھیرے میں تھے وہ گلاسز آنکھوں پر لگاتا آنگے کی جانی بڑھ گیا تھا سامیہ نوٹ پیٹ پکڑتی اور بیگ اٹھاتی بینا سر کی اجازت لیے کلاس روم سے بھاگی تھی سو آپ کو نوول کیسا لگ رہا ہے میں جو گرمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا نوول میں ماضی اور حال دونوں بھی مکس ہیں تو بس اتنا یہ بات ہے کہ حال اور ماضی لکھا ہوا نہیں ہے بس کنفیوز مت ہو جائیے گا آپ لوگ ٹھیک ہے اور جنہوں کو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب یاد سے کیجئے گا سبنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ